نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سوال جو آپ کی نشست ہے تو اس پہ اب کوئی سوال جو آپ دوست پوچھتے ہیں کہ ملانا مرہوم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو دوسرا پرشتہ بھی جو اس کے لیے دعا کرتا ہے اور دس بار آمین کہتا ہے تو میرے عزیز دوست یہ روایت آپ پوچھتے ہیں کہاں ہے تو آپ علامہ نصر عزی نلبانی رحمت اللہ علیہ کی جو اس صحیح ہے اس میں سے آپ نکالیں آپ کو ساری روایت وہاں پہ مل جائے گی لیکن یہ دس بار جو آمین کہنے کی بات ہے یہ ایسے نہیں انہوں نے کہا کیونکہ مولانا صاحب نے یہ جو بتایا کہ دس بار وہ جب یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے نا ایک سانس میں تو اللہ تعالی فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس آدمی کی جا کر بات سنو یہ اثر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا انہوں نے اس کو بیان کیا ہے تو ان کے حوالے سے یہ بات میں نیاب کرتا ہے باقی جو آدمی بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی تنہائی میں اس کی خیر کی چیز کوئی مانگتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے وہ یہی کہتا رہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی چیز مانگ رہا ہے چیز اس کو بھی عطا فرما اور وہ دعا قبول کی جاتی ہے تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کسی کی غیر موجودگی میں آپ کو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس دعا کو راد نہیں فرماتے اس کو قبول فرما لیتے ہیں تو علمان اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی کوئی چیز چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز مانگنی شروع کر دیں وہ چیز آپ کو بھی ملنی شروع ہو جائے راد نہیں ہوگی کیسا طریقہ عالم بھی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ نے عالم بھی ایسے بنائے ہیں کہ جو اللہ ہی کی رحمت کو اللہ ہی سے ایسے طریقے سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی وہ ان کو دے دیتے ہیں تو یہ ایسا طریقہ ہے مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ میں اپنے رشتداروں کے بارے میں بڑی غیبت کرتا ہوں تو اب اس کا کیا علاج ہے میں نے کہا اس کی تعریف کرنی شروع کر دیں اس کے لئے رحمت کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں آپ کی ساری غیبت اللہ تعالی معاف کر دے گا تو آپ نے جس کے بارے میں دوست یا رشتداروں کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں تو اس کا بہترین خواتین کو میں بتاتا ہوں وہ لازمی طور تک کیونکہ خواتین سے ہی غیبت شروع ہوتی ہے اور ان پہ ہی جا کے ختم ہو جاتی ہے اور جہنم میں یہ جائیں گی بھی اس وجہ سے ہی زیادہ کہ یہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو غیبت کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حاسد اور غیبت غیبت کرنے والا ہے دونوں کے بارے میں میں نے یہ بتاتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جس آدمی کے بارے میں ان کو حسد ہو جائے یا جس آدمی کے بارے میں ان کو زیادہ غصہ ہو جائے زیادہ آدمی اس کے اوپر برسے تو تنہائی میں اس کے لئے بہت کسرت سے اچھی اچھی دعائیں کرے یا اللہ میرے بھائی کو مال اتا فرما عزت اتا فرما شہرت اتا فرما اللہ اس بھائی کو مشکلات سے دور کر دے یا اللہ اس پہ اپنی رحمت کر دے اپنا فضل کر دے اپنا کرم کر دے ہٹ جائے گا شیطان آپ سے غیبت کرانا بند کر دے گا نفس آپ کو کہنا بند کر دے گا کیونکہ نفس جو ہے نا یہ کسی کا اچھا چاہیے نہیں سکتا تو آپ کو چاہیے یہ طریقہ کار جو ہے اپنے نفس کو مارنے کے لئے سب سے امدارالہ طریقہ کار ہے کہ آپ کسی دوسرے بھائی کے لئے کسرت سے اچھی اچھی دعائیں اس کی غیر موجودگی میں تحجد میں اشراق میں نماز میں مانگنے شروع کر دیں تو انشاءاللہ والعزیز وہ چیز آپ کو آپ کے بھائی کو جو دی جائے گی اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو بھی اتا فرما دیں گے ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوست کو مولانا کے خطبات سحاق پڑھنے کے لئے دیئے اس نے سوال کیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فدق اہل بیعت کو دے دیا تھا جبکہ خطابات سحاق تخریج و تلیق میاں تحر میں انوان باغ فدق صفا سات سو تریپن لائن نمبر سات میں علامہ سنی نے لکھا ہے کہ انہوں نے فدق تمام لوگوں سے واپس جائے کر بیت المال میں شامل کر دیا بھائی یہ جو خطابات سحاق یا خطبات سحاق ہے نا اللہ بخش مولانا مرہوم کی زندگی میں یہ کتاب چھپی اور ان کی زندگی میں حافظ زبیر علی زہی نے مولانا اسحاق کی جہالتے نام میں ایک پرچہ نکالا الحدیث کے اندر اور اس میں مولانا کی بہت سی کمزوری ہیں جو تھیں وہ جاگر کی تو مولانا صاحب نے ان کی کمزوریوں میں سے جو کچھ کمزوری ہیں ایک دو تھی ان کو تسلیم کیا باقی انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اس پہ ان کا پورا جمعہ کا خطبہ موجود ہے تو یہ مولانا مرہوم نے خطبات سحاق انہوں نے نہیں لکھی یہ کچھ لوگ تھے جو مولانا صاحب کے پاس بیٹھتے تھے اور وہ ان چیزوں کو اردو میں ڈھالتے رہتے اور انہوں نے یہ کتابیں چھپوائیں بعد میں مولانا مرہوم نے اس کو چیک کیا اور اس کو کہا کہ اس کے اندر سے بہت سی تبدیلیاں کرنے والی وہ کرو کیونکہ لوگ جو چیز پوچھتے ہیں باہوالا اور ہمارے مولانا صاحب کی بڑی پیاری خوبی یہ تھی کہ وہ جس بات کہ انہوں نے کوئی تنبیہ کر دیتا تھا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں اس کا ریفرنس یہ ہے اس کے مقابلے تو وہ رجوع کر لیتے تھے اور یہ بات انہوں نے کئی خطبوں میں کی ہے مثلا میں نے جو سب سے پہلے رجوع مولانا صاحب کا سنا ہے وہ یہ سنا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ وطر کی نماز میں بعد رکوع کے دعا کرتے جیسے اہلِ حدیث کرتے لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا لیکن میں نے تحقیق کیا ہے رکوع سے پہلے ہی دعا ہونی چاہیے جیسے ہنفی بھائی کرتے ہیں یہ انہوں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا جب میں نیانے اور چھوٹا سا ان کے پاس آیا تو میں نے چھٹی میں پڑھتا تھا سکس کلاس میں تو میں نے ان کا یہ پورا خطبہ جو نا مجھے اس وقت یاد ہو گیا زبانی کہ انہوں نے کیا فرمایا تو حوالے انہوں نے دیا کہ فلان جگہ ایسا ہے فلان ایسا ہے تو مولانا صاحب نے خود بھی اپنی زندگی میں ہمیں یہ کہا کہ بھئی دیکھنا کاشف میری کوئی چیزیں ایسی ہیں جب میں اپنی تحقیقات بدلتی ہیں نئی نئی کتابیں آئی ریفرنس چیک کیے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی توجہ کر آئے تو پھر ہمیں تحقیقات واپس لے لیتے ہیں تو یہ جو اب اسی طرح ہی ہیں اس کو یہ پاس پیسوں کے لیے چھاپتے رہتے ہیں جیسے جن کا جی چاہتا ہے کتابیں مولانا صاحب کے نام پر تو ان کی تردید لازمی ہے اب دوبارہ سے ریفرنس چیک کرنے چاہیے ان کو باقی یہ جنہوں نے چھاپی آپ ان سے پوچھیں یہ کیا انہوں نے چھاپ دیا مجھ سے نہ پوچھیں مجھ سے تو وہ چیز پوچھیں جو میں کبھی چھاپوں گا تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال کریں باقی جواب دے دیتا ہوں یہ جو فدق کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی فدق کوئی باغ نہیں ہے فدق ایک پوری جہیر ہے خیبر کے بالکل پاس مدینہ شریف سے تیس میل کے فاصلے پر ہے اور اس کو باغے فدق کہہ کر شیعہ مومی طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ مانگنے گئیں حضرت عبوکر سیخ نے دینا پھر وہ نراض ہو گئیں وہ پھر نراضگی میں بفوت ہو گئیں ٹھیک ہے اس لئے آج کل تو بہت آگ لگائی ہوئے شیعوں نے انٹرنیٹ پر اس لئے چلو میں نے سوچا اس سوال کا جواب دے دوں ورنہ میں اس طرح کے اختلافی سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا اس کا تو چودہ صدیان ہوگئے مسلمانوں نے کوئی حالی نہیں نکالا جذباتی لوگوں کا تو اب میری بات سننے کے بعد کیا نکالیں گے لیکن کچھ سالے دماغ بھی ہوتے ہیں سالے دماغ شیعہ ہو سننی ہو کہیں جگہ بھی ہو وہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس مسائل کو اگر یہ حال ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے تو کر لیتے ہیں بیٹھ کر تو یہ تیس میل کے فاصلے پر وہاں پر ہے تو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر جنگ نہیں لڑنی پڑی بغیر جنگ کے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کچھ ایسے علاقے جو ہیں ان کی آمدنی سے آپ کو بہرہ مند کیا تھا کہ بھئی آپ اس کی آمدنی سے اپنے گھر کا خرچ چلائیں آپ کے پاس وفد آتے ہیں آپ کے پاس لوگ خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس بہت دنیا آتی ہے تو عالم آدمی کے پاس یا نبی کے پاس بعد میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے کہ میری مدد کرائیں میری خدمت کرائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فکر معاشر سے ازاد کر دیا یہ کرنا چاہیے عالم کو فکر معاشر سے ازاد مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور جو مسلمان اپنے عالم کو نہیں فکر معاشر کرتے وہ اسی طرح زلیل ہوتے رہیں کہ جیسے اب ہو رہے ہیں تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے فکر معاشر سے اللہ تعالی نے آپ کو ازاد کر دیا وہ جو بعد میں جن باغوں کی یا جن زمینوں کا ٹھیکہ نبی علیہ وآلہ وسلم کو یا جیسے بھی وہ آپ کے پاس آپ کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ آتی تھی آمدن تو نبی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی امت پر اور مفلوق الحال لوگوں پر اور گھر کی ضروریات پر سب پر خرش کر دیتے تھے بعد میں حضرت فاطمہ نے یہ حضرت عبوکر صدیق صرف کہا کہ آپ مجھے وہ جو باغ اور وہ جو چیزیں ہیں جاغیر پوری ان کی وہ آپ مجھے دیں میں ان کی جو ہے نگرانی جیسے اباجی کیا کرتے تھے میں کرتا چاہوں گی کیونکہ میں ان کی وارش ہوں تو حضرت عبوکر صدیق نے کہا اول تو یہ وراست نہیں ہے آپ یہ وراست کیونکہ اس نبی علیہ السلام کی وراست جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی کوئی چیز نہیں وہ تو صدقہ ہوتی جو امت میں وہ چھوڑ جاتے ہیں تونوں نے یہ بات اس میں کہی کہ وراست والا معاملہ نہیں ہے اس پر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہے نراز ہو گئی اب شیعوں نے اس پر اتنی بڑی بات بنائی ہوئی نا کہ وہ باغ گئیں ابوکر صدیق نے دربار میں بلایا ہائے بی بی تو دربار گئی پھر دربار کے پیچھے چلی گئی پھر بڑی لمبی جھوٹی کہاں اتنے جھوٹے ہیں کال کر شیعہ بھائی کو چاہے غصہ ہی لگے لیکن میرے بھائیو واللہ تمہارا یہ مسئلہ بڑا جھوٹا ہے اس مسئلے کو تو بالکل ہی چھوڑ دو نا تو سلام ابن کیس علیہ الالی نے اس قصے کو گڑایا اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آیا ہے وہاں پر سب نے ان قصوں کی تردید کی آگا خوئی وہ بہت بڑے شیعہ کے مرجے ہوئے ہیں بہت بڑے یہ چوبیس جلدوں میں میرے پاس ان کی مجمع رجال پڑی ہے اور انہوں نے فطور فاتح کی تفسیر بھی لکھی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اروہ تلوس کا ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے اس کی پچاس جلدوں میں شرعہ بھی لکھی ہے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے عراق کے تو انہوں نے بھی انکار کی ہے ان باتوں کا کہ یہ فضول باتیں یہ کچھ نہیں ہیں لیکن متشدد شیعہ جن کو شوق ہے آگ بڑھکی رہے لڑائی ہوتی رہے دکان چلتی رہے روتے رولاتے رہے جس کے رزق چلتا چلاتا رہے وہ ہٹتے نہیں ہیں اس قصے کو سنانے میں اس لیے ان سے تو کوئی باز پرس نہیں نہ میرا ان سے کوئی مقالمہ ہے میرا مقالمہ محققین سے ہے جو یہ ان چیزوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا نہ کہیں حضرت فاطمہ کہیں ان سے پوچھیں وہ دربار ہے تو وہ پھر صدیق نے کوئی بہت بڑا باہت دربار بنایا نہ کوئی دربار تھا کچھ بھی نہیں وہ ہی مسجد نوی مسجد نوی کے بلکل ساتھ ہی آج بھی جا کے دیکھ لیں گارودر نیجی ادھر بلایا آگے آگے وہ گئی پیچھ ایسی داسنہ بناتے بندہ ہی رو پڑتا ہے میرے جیسا رو پڑتا ہے مولانا عیساق مرہو میں ایک کلپ میں سناتے سناتے جھوٹا قصہ رو پڑے تو شیعوں نے بنا لی بات جی مولی صاحب روے ہیں اور میں نے کہا روے ساتھ انہیں بتایا ابھی راویوں کی لکھی ہوئی بات نہیں اور انہیں تردید بھی کئی دفعہ کی وہ تردید کا کلپ نہیں چلاتے یہ کلپ ساتھ چلاتے تردید والا نہیں چلاتے تو ایسا جھوٹا قصہ وہ بنایا ان لوگوں نے کہ پھر ان کے پیٹ میں بچا تھا وہ بھی حضرت عمر نے ماری ٹانگ اور وہ آگ لگا دی گھر کو سب جھوٹا قصہ کچھ نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بتا گئے تھے اپنی بیٹی کو کہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے میری بیٹی اور تو اس کے میرے نہ وفات پا جانے کے بعد تو بہت جلد مجھے آم ملے گی اس لیے چھے مہینے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں بہت حضور کے غم می رہی اور اس کے بعد وفات پا گئی اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس سے پہلے تین بیٹیاں حضور کی زندگی میں وفات پا گئی آپ لیہ ساتھ السلام کے بیٹے وفات پا گئے آپ کی بیمی خدیجہ وفات پا گئی اس لیے وہ بھی اہلِ بیعت اللہ نے جلد ہی ایک جگہ کٹھے کر دی یہ سارے کے سارے تو یہ باتیں بنائیں کہ وہ جی فضت تھا اور پھر وہ یوں کر کے وہاں گئے تو یہ ساری باتیں غلط ہیں کچھ نہیں ہیں باقی رہ گیا بخاری شریف کے اندر آتا ہے تو بخاری شریف میں بھی جو حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے نا وہ یہ کال کہ حضرت فاطمہ نراز فوت نہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا کال نہیں ہے روایت انہوں نے سنائی ہے اس کے اندر امام زہری کا اپنی طرف سے اضافہ ہے اس کو ادراج کہتے ہیں ادراج انہوں نے درج کر دیا کہ مجھے یہ خبر پہنچی اور ان کا ادراج پتا کیا سب نے وہ ضعیف نکلا وہ ٹھیک نہیں نکلا انہوں نے یہ بات اور امام زہری کو یہ اپنی طور سے یہ غلط ہی لگی یہ غلط بات کہ مشہور یہ بات ہو گئی تھی تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے باقی یہ نکال کر علیلی شرائع جو ہے وہ نکال کر دیکھ لیں کہ یہ ملکیت حضرت علی اور حضرت حسن نے بھی اولاد فاطمہ کو اپنے دور میں نہیں دی حضرت علی اتنی دیر رہے انہوں نے کیوں نہیں وہ باغ فدق جس کو آپ کہتے ہیں وہ لے لیا ٹھیک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ساری جہیر بانٹ لی تھی نا بنو میہ نے آپس میں انہوں نے واپس لے کے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے تھا تو انہوں نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو اہل بیعت کو یہ واپس کر دیا کہ آپ اس کی انتظام چلائیں ٹھیک ہے نا ملکیت انہوں نے بھی نہیں کی یہ ہے اصل مسئلہ جو مولی صاحب نے اگر خطبے میں وہاں پہ بیان کیا ہے جو اس کو سمجھ نہیں آیا ملکیت ہونا اور چیز ہے متولی بن جانا کسی شہر کا اور چیز ہے تولیت اور چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا انتظام انسرام کریں مطلب میں ہی ہوں یہ ملکیت کسی اور کی ہو میں اس کے اوپر انتظام میں کر رہا ہوں ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو کہ تم یہ انتظام نہیں کر سکتی یہ رسول پاک نے انتظام کیا اس لیے میں نبی کا باد میں بناوں خلیفہ میں انتظام کروں گا تم نے یہ انتظام کر سکتی تو حضرت فاطمہ اس پر نراض گی لیکن مام شاہ بھی نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو منح لیا تھا اور حضرت فاطمہ کی آخر میں صلح ہو گی اور حضرت فاطمہ پر شیعے بہت بڑا یہ الزام لگاتے ہیں اللہ شیعوں کو ماف کر دے انہوں نے اہل بیعت کا اللہ پاک جو انہوں نے ہچر کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا اہل بیعت بہت اچھے تھے حضرت فاطمہ اتنے چھوٹے چھوٹے باغوں کے لیے لڑتی بطول تھی وہ وہ چھوڑ چکی تھی دنیا سے موڑ چکی تو اس کو چیزوں سے کیا پروا حضرت فاطمہ تو اپنے ابے کی زندگی میں ایک لانڈی لینے کے لیے گئی ہیں وہاں پر تو اببا جی نے کہا پتر لانڈی نہیں تسبیحات فاطمہ ہم اہل بیعت کو ان چیزوں سے کیا تعلق ہے تسبیحات پڑے اببے نے نہیں دی اببے سے لے لیتی پھر اببے نے تو دی نہیں چلو اس سے ابو بکر صزیق سے بعد میں بات کرتے اببا جی نہیں دی سمجھ آنے والی بات ہے یہ جھوٹ اشیوں کا اور ان دنوں میں اس قدر یہ بھرال لگاتے ہیں اور ان کے سارے مولوی مولانے ہیں وڈے چھوٹے وائے سب جھوٹے ہیں بلکل ان کو کچھ نہیں آتا اس مسئلے کے بارے میں نہ تحقیق ہے نہ ان کا علم ہے کچھ نہیں اراک اران تک چیک کر لیا ہم نے جا کر سارا ہی ان کو یہ صرف مزہ آتا ہے کسے بڑھکانے سے ابو عمر آگ لے گئے عمر کی جرت تھی علی عمر کی بوٹنگا نہ اڑا دیتا اگر عمر آگ لے کر جاتا علی کوئی مر چکا تھا اس وقت میں علی کے جسم میں طاقت نہیں تھی وہ اس نے خیبر اور اوہد کے وہاں الٹا کے رکھ دی مرحب جیسے ایک بار میں چیر کے رکھ دی عمر کی کہہ یہ تھی حضرت علی کے سامنے حضرت عمر لے جا سکتے تھے اس کے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا وہ سو آدمیوں سے لڑنے والا عمر ابن ود تو وہ نہیں کھڑا ہو سکا حضرت علی کے سامنے تو اور کوئی ان کی شجاعت کے سامنے یہ دو چار بندے کھڑے ہو سکتے تھے تلہا تھا حضرت زبیر تھے حاشمی سارے کٹھے ہو گئے ایک جگہ اور حاشمیوں کے مقابلے میں کوئی جا سکتا تھا اس لیے یہ انہوں نے ساری باتیں اپنے پاس سے بنائی ہیں کوئی بات ان کی صحیح نہیں ہے بس ان کے اندر شروع سے ہی نا سٹونگڑے جو ہے نا داخل جب کوئی جماعت ہوتی نا مخالفت کرنے والی تو چونکہ یہ حکومت مخالف پارٹی تھی اس لیے ان کے اندر بندے داخل ہو گئے کربلا کے بعد انہوں نے پھر جوٹی سچی باتیں بنانی شروع کر دی باقی جو اہل بیعت مظلوم ہیں وہ مظلوم ہیں وہ کربلا کی باتیں ہیں وہ تلی کے ساتھ جنگیں کرنی ان کی غلط ہیں حضرت معاویہ کا اقدام غلط ہے یزید برا لانتی تھا اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے وہ باتیں لیکن یہ باتیں جو خلفہ راشدین اور اہل بیعت رسول ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ٹھیک ہے کوئی لڑائی نہیں بڑا عدب احترام کرتی تھی حضرت فاطمہ بھی اور کوئی جی وہ گئیں وہاں پہ در کون سا دربار یار ابھی تک جا کر دیکھو حضرت فاطمہ کا گھر جو ہے ادھر مسجد کے ساتھ تو ہے اندر سے نکل کے ادھر آگئی دو جی دربار بنا کوئی دربار نہیں کوئی وہاں دربار بادشاہ والا نہیں تھا مسجد نوی تھی فیصلے مسجد نوی میں ہوتے تھے جو فیصلے نہیں ہوتے تھے اس لیے یہ سارا قصہ مجھے وہ ایک نعمت علی صدو تھا وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب وہ سکیفہ کے اندر جو ہنا وہاں ایک کٹ ہو گیا سب نے تلی کی خلافت چھین لی میں نے کہا صدو صاحب مجھے آپ یہ بتائیں وہ جو تھا سکیفہ وہ کہاں تھا مدینے سے کوئی باہر تھا آم مسجد نوی میں ابھی جا کر دیکھے سامنے سکیفہ نظر آتا ہے وہاں پڑتا ہے اس لیے میں جب جاتا گیا ہوں مکہ مدینہ میں جغرافیہ پڑھ کے آئے ہوں جغرافیہ سے سمجھ آ جاتی بندے کو کہ یار یہ سارا جھوٹ ہے آدھے مسجد تو ادھر ہی غلط ہو گئے اس لیے جو بندے نہیں نا جاتے مکہ مدینہ ان کو تاریخ کا نہیں پتا ان بیچاروں کو کیا پتا رسول پاک کا گھر ساتھ ہی بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا استوانہ سریر نبی پاک کی چار پائی کا جو ستون ہے جس ستون کے ساتھ حضور کی چار پائی اس کے اوپر لکھا ہے استوانہ سریر استوانہ ابو البابا استوانہ جو حضرت حنانہ یہ سارے اوپر آٹھ ستون ہے جن کے نام لکھے تو ادھر سریر والے کے ساتھ پیچھے جب آپ جائیں گے تو وہاں دروازہ لگا ہوا ہے وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا اور یہ ابھی اس میں آگے بھی وہ بچہ پوچھتا ہے کہ ایام فاطمیہ کیا ہے ایام فاطمیہ بیٹا یہی ہے وہ کہتا ہے جی رسول پاک علیہ السلام کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک نام پرے گھر بنا لیا تھا بیعت الاحزان وہاں وہ چوبیس گھنٹے روتی رہتی تھی ابباجی کو ابباجی کے ساتھ گھر میں ہی وہ داخل رہی کوئی ایسا نہیں ان کو پورا یقین کامل حاصل تھا کہ ابباجی کے بعد میں نے بھی چلے جانا اس لیے جو جھوٹ قصے ہیں حضرت عمر کا آگ لے کے جانا کوئی کہتا جی لے کر گئے شبلی نے مانی بھی کہتا گئے لے کر لیکن لگائی نہیں لوگ شبلی تیرہ ہی بیڑا گھرک ہو گئے سنسنیوں کو بھی ساتھ ختم کرتا اپنا تو یہ علم ہے کوئی نہیں شبلی کی بھی باتیں چیک کرنے والی شبلی نے بھی ایسے ادر ادر کی ماری ہیں بلکل کچھ نہیں اس کی یہ بات ہے اس میں تحقیق کسی کی کچھ نہیں یہ سب افسانے ہیں جھوٹ ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور کوئی کام نہیں اہلِ بیعتِ رسولﷺ اور خلوفہِ راشدین ان کا آپس میں بہت پیار تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی لڑائی نہیں تھی علی مرتضی کی کوئی لڑائی نہیں تھی امام حسن حسین کی کوئی لڑائی نہیں تھی بلکہ امام حسن حسین کو تو ایک دفعہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن تم آتے نہیں حسین اب مجھے ملنے کے لیے انہوں نے کہا میں ایک دن آیا تھا باہر جو آپ کا گھر ہے اس کے باہر آپ کا اپنا بیٹا بھی بیٹھا تھا اجازت لینے کے لیے بھی اندر آپ کوئی مشورہ کر رہے تھے حکومتی طور پر تو میں نے دیکھا بیٹا بھی بیٹھا ہے تو میں گیا تو میرے تار ٹائم لگ جائے گا انہوں نے کہا میرے بیٹے کو اجازت لینے کی ضرورت ہے لیکن حسن حسین کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ میرے گھر میں آئے گا ساتھ فرمایا اس طرح اپنے سر کے بالوں کی طرف کر کے کہ بیٹا یہ جو میرے سر کے اوپر بال ہے نا یعنی جو عزت کی نشانی یہ صرف تمہارے اہلِ بیعت ہی کہ تو گائے ہوئے ہیں تم لوگوں کی تو یہ عظمت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو آج خلیفہ بنے ہوئے بڑا پیار کرنا تو وکر صدیق نے اٹھا کے ایک دن کہا وکر صدیق کو حسن اترو میرے نانا جی کی ممبر سے تو حسن حسن نے کہا یہ بات تو جہاں کس نے سکھائی علی نے تو نہیں سکھائی تو پیار سے پیار محبت سے کہا کیونکہ ان دنوں رنجش کوئی چل رہی تھی تو انہوں نے کہا بیٹا واقعی یہ تیرے نانے کا ممبر ہے بچہ تھا نا اس نے اپنے نانے ابو کو دیکھا وہاں پہ جمع پڑھاتے ہوئے ہن جی عیدین سب طرح کی چیزیں ممبر پہ دیکھا تو اس وجہ سے وہ اہلِ بیعت سے بہت پیار کرتے ہیں وظیفہ دھگنا تھا اہلِ بیعت رسول کا حد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھلا اہلِ بیعت عمر سے لیتے ہیں وظیفہ جس کی ماں ماری ہو وہ اس آدمی سے لیتا ہے کہتا ہے کر کے کھالوں گا تیری روٹی نہیں کھانی پہ جو مرضی ہو جائے یہ سارے جوٹ ہیں شیعوں نے پھلائے ان کے راوی جھوٹے ان کے محقے کی سب جوٹ ایران نو ایران جی فلانا مرجے مانتا ہے مرجے مانتا ہے وہ تو بزرگوں سے غلطی نہیں ہوتی تمہارے سب وہ بھی غلط ہیں جتنے وہ جو کہتے ہیں اوبر آگا خوئی کا میں نے بتا دیا جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ بالکل انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں اور باقی آپ نکال کر دیکھ لیں ان کی اصولے کافی ملہ یحضر الفقی اور بحار الانوار تینوں نکال کر آج کل وہ غربی حوالے دیتا ہے مجھ سے بھی حوالے وہ سن لیں تینوں میں لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو اہلِ بیعتِ رسول ہوتے ہیں انبیاء اپنے پیچھے کوئی چیز درم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں جو اہلِ بیعتِ رسول ان کے وارث ہوتے ہیں نہ کچھ اور اور باقی شیعہ سے آپ پوچھیں کبھی جا کر کے بھی آپ لوگ جو ہیں یہ واقعی مانتے ہیں بھی وراست مانگنے گئی تھی نہ شیعہ کا یہ مقدمہ نہیں شیعہ کہتے ہیں رسول پاک نے اپنی زندگی میں اسلام لخوا کے نہ حضر فاطمہ کو ہبا کر دیا تھا اور اس پہ سائن ہوئے دسکت ہوئے سب کو یہ بناتے ہیں وراست کی تو بعد انہوں نے بعد میں کی یہ جھوٹے اپنا نہیں بتاتے ہماری کتاب میں ہمیں پکڑ اڑٹا پکڑنے کوشش کرتے رہے لے سنو تو ایسے دیفینڈ کرتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں دو منٹ میں ہوا گبارے سے نکل کے آہ گئی ختم اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس لئے امام زہری کا بھی نہیں ماننا آپ نے اور بعد میں جو ہوئے ہیں اور ظالم بادشاہ انہوں نے پھر ان سے جو ہے ان کا انتظام واپس لے لیا ہے باقی اگر پوچھنا ہو ان سے کہ وہ ابو بکر نے نہیں دیا تو آپ پوچھیں حضرت علی نے دیا پھر اپنی اولاد کو وہ فدک چار ساڑے چار سا رہے ہیں وہ دیا چھین کے دے دیتا اپنے پتر کو سارا کچھ پھر حسن چھ مہینے رہا اس نے چھیننا کچھ بھی نہیں جھوٹ اور چھوٹ چھتالی کچھ نہیں ختم کہ مولانا صاحب پر کوئی الزام نہیں باقی یہ خطبات جنہوں نے چھاپ کے ان سے پوچھا کریں میں ایسے ہی ان باتوں میں مجھ سے پوچھتے ہیں باقی مصیبت تو یہ ہے نا بیاب مولانا صاحب والی کوئی بات بھی جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھی جائے گی جب بھی کوئی بات ہونی لوگ مجھے ہی کہتے ہیں بھی آپ بتائیں ان کا چھوڑیں دوسروں کی طرف رجوع نہیں کرتے نہ وہ ان بچاروں کوئی ان مسئلوں کا پتہ ہی ہے باقی اب یہ پوچھتا ہے کون سا نکتہ نظر درست ہے وہ بیٹا میں نے تجھے بتا دیا کوئی اہلِ بیعت کی لڑائی دیتی ہاں یہ بات کے جو بنو میہ ہیں ان کے ساتھ بلکل جنگیں بھی ہوئیں اور ان میں حق اہلِ بیعت کے ارحط علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا حسد حسن کے ساتھ تھا امام حسین کے ساتھ تھا ادھر حق بلکل ان کے ساتھ یہ ٹھیک ہے نا اور کچھ نہیں ایک دوست پوچھتے ہیں یہ جو اسلام میں تصووف ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا اصل تصووف رہبانیت کا فروغ ہے یا اسلام جس تصووف کی ایک آسی اسلام کرتا ہے وہ کون سا ہے بڑے بڑے اکابر آج تک اس دور کو سلجانی پائے جس سے نوجوان طبقہ مکمل رہنمائی حاصل کر لے آخر مدن مزاد کیوں نہ دکھائی جائے ایک طرف صوفیت کا رد کیا گیا ہے دوسری طرف شروع آدھ لکھی گئی ہیں سکر وجد یہ کیفیت کہاں سے ہیں اسلام سے کیا میل جول ہے قدر برائے مہبانی مفصل جواب دیں مسال تصووف کا نقصان اس قدر ہوا کہ آج بہت بڑا طبقہ صرف اس لیے نماز نہیں پڑتا کہ چھوڑے جی کیا فائدہ ایسی نماز کا کہ دل کہیں اور ہوتا ہے اور آپ کا نماز کہیں اور اور میرے آفس میں ایک میرا کلیگ ہے مولا علی کے مزار پر حاضری کے لیے ایک میلے کے لیے گیا جب وہاں پہنچا نماز ہی نہیں پڑتا تھا میں نے کہا کیوں نہیں پڑی نماز کہتا بادشاہ کے دربار میں سر جھکا دی ہمیں کیا پتا نماز کہتا ٹکریں مارتے رہتے ہو ہم ہر وقت نماز میں کیا یہ تصووف ہے یا اللہ کی مجلس سے پھٹکار لامت اللہ علیہ جس نے یہ اس کے تصووف بنایا ہم کس کی بات کرتے ہیں علی مرتضی تو وہ آدمی ہے کہ آپ سے ملاقات کرنے کیلئے چاند بندے آگئے حضرت علی اوپر اپنے بالا خانے میں تھے ادھر بیٹھے تھے دروازہ کھٹ کھٹا ہے کون نحنو شیعہ تیرے شیعہ تجھ سے ملنے آئے آپ نے نیچے دیکھ کر کہا تم میرے شیعہ نہیں ہو سکتے اتنے موٹے شیعہ کھا 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 میرا شیعہ وہ ہے جس کے ماتھے پر مہراب پڑے ہوئے ہو نمازیں پڑ پڑ کے نہ اور اس کا پیٹ روزے رکھ رکھ کے کمر کے ساتھ لگ گیا ہو وہ میرا شیعہ ہے اتنے متقی لوگوں کے بارے میں آپ ہیں ٹھیک ہے نا اور آخری وقت میں بھی امیر المومنین نماز پڑھنے جا رہے تھے اور تم اگر امیر المومنین کے زیادہ ملانگو جبکہ حضرت حسن حسین تو زیادہ پیارے تھے امامہ دونوں کو تو حسین نے بھی نماز کے لیے جان دے دی حسن نے بھی نماز ساری زندگی پڑھ دی زینب بی بی کا تو بتاتے ہیں کہ اس کوفہ سے یہ شام کربلا سے لے کر کوفہ تک حالانکہ ان کو اونٹوں پہ لے جایا گیا ان کی کوئی نماز قضائی نہیں ہوئی اور تحجد کی نماز بھی اس بی بی نے نہیں چھوڑی اور چاہیے تو تھا کہ بیٹے بیٹے نماز پڑھتے اپنے ابے کے ملنگ ہوتے وہ ان کے پیار کرتے تھے ان سے زیادہ پیار کون حضرت علی سے کر سکتا ہے حضرت علی زیادہ پیار کسے پیار ان کی اولاد نہیں کیا ہے تو اولاد کو چاہیے تھی نماز چھوڑنی تجھے چاہیے تھی پیچھے چھوڑنی اللہ 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 یہ کیسے الٹے پسیدے ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اہلے بیت رسول میں یہ ہے کہ جس شخص نے نماز کو ہلکا جانا ایک ہے نا پڑھنا ہلکا خفیف جانا بھی اچھا پڑھ لیتے یہ بھی کاموں کی طرح وہ بھی ہماری شفاعت سے محروم ہو جائے گا کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں اس لیے یہ جتنے پھرتے ہیں نا ملانگ ان کو جا کر بتا دیں پی جا پانگتے بان جا ملانگ تیری کوئی میر المومنی نے تیری شفاعت نہیں کرنی باقی یہ بچے نے پوچھا تصور میرے بھائی آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے جس کی ویسے ہو جاتا ہے کام کرا سید مدودی نے 1932 میں کتاب لکھی دینی آت میں اپنی زندگی میں چرتوں بھی مرنے سے پہلے ایسی کوئی چھوٹی سی کتاب نہ آسان سی لوگوں کو بتا جاؤں اتنی یہ پیاری ہے کہ اس کو سو دفعہ بھی پڑھے کم ہیں دو سو دفعہ بھی پڑھے کم ہیں ایک لاکھ تفعہ بھی پڑھیں کام دین کا مفہوم جتنا مشکل تھا اتنا آسان کر کے سید مدودی نے ایسے پتلا کر کے نہ جیسے بچے کو سیری لیک نہیں کھلاتے ایسے سمجھا دیا جس بندے نے یہ اور خطبات نہیں پڑھی سمجھ لیں اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور وہ کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتا سیدھی بات میں نے بھی جس زمانے میں تصوف کے بارے میں میرے خیال آدمی بچپن میں ٹھیک نہیں تھے میں کہی کس کو تصوف میں تو مولانا کہیے میں نے تم میں پڑھنا ہے چھوٹا سا اعتباس آپ کو پڑھتا پورا وہ مجھے دو صفحے کا چپٹر لکھا ہے فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہے وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جیسا اور جس طرح حکم دیا گیا تھا اس کو تم بجال آئے یا نہیں اگر بجال آئے ہو تو فقہ کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا فقہ کہتی ظاہری طور پر نماز ٹھیک ہے دل کے حال سے فقہ بحث نہیں کرتی تو دل کے حال سے جو چیز بحث کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے کیسا مولانا مہدودی نے اس کا نام رکھا تو نیچے اس کی شرح میں لکھتے ہیں قرآن اس چیز کا نام تذکیہ اور حکمت کہتا ہے حدیث میں سے احسان کا نام دیا گیا اور بعد کے لوگوں میں یہی چیز تصوف کے نام سے مشہور ہو گئی مثلا تم نماز پڑھتے ہو اس عبادت میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم نے وضو ٹھیک کیا ہے قبلہ روح کھڑے ہوئے ہو نماز کے تمام ارکان ادا کیے ہیں جو چیز نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھ لی ہیں اور جس وقت میں جتنی رکھتیں مقرر کی گئیں ٹھیک اسی وقت ہی رکھتیں پڑھی ہیں جب یہ سب تم نے کر دیا تو فقہ کی روح سے تمہاری نماز ہو گئی لیکن تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس عبادت میں تمہارے دل کا کیا حال رہا تم خدا کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں تمہارا دل دنیا کے خیالات سے پاک ہوا یا نہیں تمہارے اندر نماز سے خدا کا خوف اور اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین اور صرف اسی کی خوشنودی چاہنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا یا نہیں اس نماز نے تمہاری روح کو کس قدر پاک کیا تمہارے اخلاق کو کہاں تک درست کیا تم کو کس حد تک سچا اور پکا عملی مسلمان بنا دیا یہ تمام باتیں جو نماز کے اصل مقصد سے تعلق رکھتی ہیں جس قدر کمال کے ساتھ ہوں گی تصوف کی نظر میں تمہاری نماز اتنی ہی کامل ہو جائے گی اور ان میں جتنا نقص رہے گا اسی لحاظ سے وہ تمہاری نماز کو ناقص قرار دے گا اس طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جو حکم جس صورت میں دیا گیا تھا اسی صورت میں تم اسے بجا لائے ہو یا نہیں اور تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے اندر خلوص اور نیک نیت دی جب کوئی شخص تم سے ملتا ہے تو تم اس پر دو حیثیتوں سے نظر ڈالتے ہو ایک حیثیت تو یہ ہوتی کہ وہ صحیح اور تندرست ہے یا نہیں اندہ لنگڑا لولہ تو نہیں ہے خوبصورت ہے یا بد صورت اچھے کپڑے پہنے ہوئے یا میلہ کچیلہ ہے دوسری حیثیت یہ ہوتی کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کی آدات و خسائل کا کیا آل ہے اس کی اکل اس کی سمجھ بوجھ کیسی ہے وہ عالم ہے یا جاہل نیک ہے یا بد ان میں پہلی نظر کو گویا فقہ کی ہے اور دوسری نظر گویا تصور کی ہے سنتے جاؤ مولانا کا کلم جوانی کا کلم ہے یہ ستائیس سٹائیس سال کے نوجوان کا کلم ہے دوستی کے لیے جب تم کسی شخص کو پرسند کرنا چاہو گے تو اس کی شخصیت کے دونوں پہلوں کو دیکھو گے اب ذرا دیکھیں مولانا کیا فرماتے ہیں اسی طرح تمہاری خواہ یہ ہوگی اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو اسی طرح اسلام میں بھی پسندیدہ زندگی وہی ہے جس میں شریعت کے احکام کی پابندی ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی جس شخص کی ظاہری اطاعت درست ہے مگر باطن میں اطاعت کی روح نہیں ہے اس کے عمل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی خوبصورت تو ہو مگر مردہ ہو اور جس شخص کے عمال میں تمام باطنی خوبیاں مجود ہوں مگر ظاہری اطاعت درست نہ ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت شریف اور نیک ہو مگر بادصورت اور پہج ہو کیسی بات ہے مولانا کا مثالیں دیکھیں اس مثال سے تم کو فکر اور تصوف کا مہمی تعلق بھی معلوم ہو گیا ہوگا مگر افسوس کے بعد کے زمانوں میں علم اور اخلاق کے زوال سے جہاں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں تصوف کے پاک چشمے کو بھی گندہ کر دیا گیا لوگوں نے ترہ ترہ کے غیر اسلامی فلسفے گمراہ قوموں سے سیکھے اور ان کو تصوف کے نام سے اسلام میں داخل کر دیا عجیب عجیب قسم کے عقیدوں اور طریقوں پر تصوف کا نام چسپا کیا جن کی کوئی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے پھر اس قسم کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنے آپ کو شریعت کی پبندی سے بھی ازاد کر لیا وہ کہتے ہیں کہ تصوف کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں یہ کچھا ہی دوسرا ہے صوفی کو قانون اور قائدے کی پبندی سے کیا سروکار اس قسم کی باتیں اکثر جاہل صوفیوں سے سننے میں آتی ہیں مگر دراصل یہ بالکل غلط ہیں اسلام میں کسی ایسے تصوف کی گنجائش نہیں جو شریعت کے حکام سے بے تعلق ہو کسی صوفی کو یہ حق نہیں کہ وہ نماز اور روزے اور حج اور زکاة کی پبندی سے ازاد ہو جائے کوئی صوفی ان قوانین کے خلاف عمل کرنے کا حق نہیں رکھتا جو معاشرت اور معیشت اور اخلاق اور معاملات اور حقوق و فرائز حدود حلال و حرام کے مطلق خدا اور اس کے رسول نے جو بتائے ہیں ان سے علاق ہو جائے کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ کی صحیح پیروی نہ کرتا ہو اور آپ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کا پبند نہ ہو مسلمان صوفی کہلائے جانے کا مصحق ہی نہیں ہے تصوف تو در حقیقت خدا اور رسول کی سچی محبت بلکہ عشق کا نام ہے عشق کا تقاضی یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی پیروی سے بال برابر بھی نہراف نہ کیا جائے پاس اسلامی تصوف شریعت سے علاق کوئی چیز نہیں بلکہ شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجالانے اور عطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روپ بھر دینے کا نام ہی تصوف یہ ایک سو اڑتا صفحہ نمبر ہے ایک سو ایسیالی سے لے کر ایک سو انچاس تک لو آپ پڑھیں گے پہلے عثمانیہ یونیورسٹی میں ابتدائی کلاسوں کو یہ کتاب لگائی گئی تھی اور مولانا عبدالل ماجد درگیہ باندید نے جب یہ دینیات پڑھی تو اس نے کہا اوہ کمال ہو گیا اور جس وقت سیئے سلمان عدوی نے پڑھی تو اس نے تو کہا متقلم اسلام مودودی اسلام کی طرف سے ایکیلہ ہی بحث کرنے کے لیے کافی ہے اتنا حصول چھوٹی عمر تھی مولانا کی انیس سو بتیس میں چھپی ہے چھوٹی سی عمر میں آپ دیکھیں اور اس وقت مولانا صاحب کے جن نکال لیں کتنے انتیس سال کی عمر مولانا صاحب کی بنتی ہے تو اور اس وقت ستر سے زیادہ زبانوں میں اس کے ترجمے ہو گئے ہیں ستر سے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا کی وفات کے وقت ایک آدمی لاہور آیا اور مجھے یہ ڈاکٹر کفیت اللہ مرہوم نے یہ بات ساری سنائی کہنے لگے وہ عربی عالم تھا اور اس نے کہا کہ میں نے نا یہ سوچا بھی میں نے ایسی کفر کے علاقے میں تبلیغ کرنی کہ جہاں پر جا کر کے جہاں سے پہلے مجھ سے ہی ہو یعنی میں مسلمان کروں پھر وہ میرا بھوٹا لگ جائے کیا متہ کاؤنٹ کھل جائے میرا تو کہتے ہیں میں ایک آدمی کو لے کر جو افریقہ سے پڑھنے آئے تھا لے کے افریقہ کے دور دراز کے جنگلوں میں چلا گیا یعنی آج سے یہ دیکھے چالیس سال پرانی باتیں وہ کہہ رہا ہے اور اس وقت تو کب گیا ہوگا کہتا ہے میں وہاں گیا دور جا کر میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں بھی دینیات پکڑی گئی اس کے ہاتھ میں بھی پکڑی کہتا ہے میں کہا مدودی تو ہر جگہ ہی پہنچ گیا افسوس سید مدودی کا پڑھنے والا کوئی نہیں رہ گیا سب لوگ مر چکے ہیں جتنے تھے فوت ہو گئے ہیں اب سید مدودی کی بات کو نا کہ بھی سیاست میں ڈال کے جہاں مرضی اس کو لے جاؤ احتجاج درنے کے لیے اتنا وقت ہے کہ آپ کو بتا دی سکتا یہ بچاری کتاب یہ خطبات کوئی نہیں پڑھنے والا کوئی سٹیڈی سرکل نہیں رہ گئے اور اس دفعہ وہ لکھا ترجمان پڑھنے والا خرشید صاحب بھی بڑا روئے اس نے کہا اوہو قیامت آ گئی ہمارے حلقوں میں کوئی نہیں رہ گیا میں آخری وقت میں چودری رحمت علی جو فوت ہوئے انہوں نے بھی لکھا مرتے وقت آخری انٹرویو یہی دیا کہ اب جماعت کے پاک کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہیں رہ گیا جماعت اس طرف سے توجہ چھوڑ گئی تو جماعت بھی چھوڑ گئی ہم لوگ بھی چھوڑ گئے تو میرے پاس جو طالب علم پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے وہ دو کتابیں پڑھ کے رائے دینیات اور خطبات جس بہن نے بھی دین سمجھنا ہے وہ میری بہن کو بھی دینیات اور خطبات کچھ نہیں تیس پہنتیس سو پہ کی کتاب ہے دونوں کتابیں سو ڈیڑھ سو کی گھر میں لے جا کے رکھو علم کے موتی مولانا مدودی نے اخیر ہی کر دی ہے کوئی آدمی کوئی ان سے بڑھ کر نہیں آج تک لکھ سکا تو یہ آپ کو میں نے تصوف کا بڑی محنت سے پڑھا دیا ہے باقی آپ پوچھتے ہیں کہ یہ ساری جتنی بھی ترمنالوجی سکر وجد کہ ان کو نشہ ہو جاتا ہے وجد ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسی چیزیں جو ہیں بندے کی ہر بندے کو نہیں ہو جاتا نشہ کچھ بندے قرآن جیت کو سنتے ان کو انہماک ہو جاتا ہے تو ہر بندے کو یہ نہیں انہوں نے بتایا جیسے ہر بندے کو عشق نہیں نہ ہو جاتا ایسے ہی دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے کون ایسا ہے کوئی ایسا ہے سب کو اپنے اپنے کاموں کی پڑی ہوتی جتنے بھی عاشق معاشق ہیں آج کل کے لفنٹر وارہ حوص پرست لوگ یہ ان کو کیا ہے یہ تو بہا ایک لڑکی کا چسکہ ہوتا ہے شکل نظر آئے لڑکے کا شکل اس پہنک تو نہیں وہ غالب نے اور کہا اس نے کہا میں تو ایسا چاہتا ہوں کہ میں بیٹھا رہوں تصور جانا کی میں اپنے رب کے ذکر میں بیٹھا رہوں بس ہر وقت اللہ سے بیسے نقش بندی جتنے بھی ہیں وہ یہی بندے کو مراقبہ کراتے ہیں کہ تم نے اللہ کی ذات پر آپ نظر رکھنی بس تو یہ مراقبہ جب ہوتا ہے دل کو تھنڈک ہوتی تو یہ ہر بندے کا کام نہیں صوفیوں نے خود منع کیا کہ آپ ہماری کتابیں نہ پڑھا کریں آپ کو ہماری سمجھ نہیں آنی ٹھیک ہے نا عام سے بندے کو آپ لے جا کے ایم ایسی کی کیمسٹری کی کتاب آپ اس کے سامنے رکھ دیں اس کو کیا سمجھ آئے گی میت کی اپنی ٹرمنالوجیز ہیں کیمسٹری کی اپنی ہے بائیو کی اپنی ہے جب ہر علم الگ پڑھا جاتا ہے تو اس تصوف اصل میں تصوف کا مزہ بڑھا ہے نا عشقی باتیوتی انسان اللہ سے محبت چاہتا ہے پر یہ یہ جو دریا ہے نا ایک عشق کا ہے دریا اور ایک آگ کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا ہے منیر نیازی نے صحیح کہا تھا یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا ہے کوئی بندہ آگ کے دریا میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتا کہتا نہیں اتتو اتتو میں سمجھنا تصوف نہیں آنا تصوف جلدی نہیں آتا تصوف کے لیے پہلے منزلیں تیا کر دی پڑتی ہیں ٹھیک ہے نا تو باقی یہ جو کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تصوف کوئی نہیں حالت حیض میں بیوی سے جمع کرنے کا کفارہ کیا ہے اور کیا یہ لازمی دینا پڑے گا قرآن مجید میں پوچھتا ہے اللہ تعالی یا سالونہ کا نالمحیض وہ تب سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کل ہوا ازن کہہ دے وہ تو ایک گندگی ہے اور تم اپنی بیویوں کے اللہ نے فرمایا قریب نہ جاؤ جب وہ حیض کی حالت میں ہوں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ اس کے بعد جو بیماریاں لگ جاتی ہیں آتشک اور سوزاک سفلس ہو جاتا ہے بندے کو بندہ اس میں پھر فس جاتا ہے پھر پورے جسم پہ بہت بری حالت ہو جاتی ہے بس کچھ نہ پوچھیں جو لوگ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ اندر سے ایک اللہ تعالی نے کیمیکل کا نظام ہے جو عورت کے اندر سے خون جو ہے وہ جاری کا بنا دے وہ ساری گندگی ہوتی اور زہریلی چیزیں ہوتی ہیں تو جو لوگ اس میں کرتے ہیں وہ پھر طبی بیماریوں میں فس جاتے ہیں اس لئے اللہ نے منع کر دیا غلطی سے کسی سے ایسا ہو گیا تو اس کے بارے میں علماء نے کہایا کہ وہ اللہ سے فورم توبہ کرے اور بیوی کو بھی اب چاہی کہ اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے اس مسئلے میں اس کو سمجھائے دینی طور پر اپنی اولادوں کو ویرنیس کریں ابھی دو سال کی دوسری جماعت کی بچی کے ساتھ جو لڑکے نے زنا کیا ہے اور اس کے موں میں کوئلے ڈال دیئے ہیں توبہ آپ کے ملک میں یہ جنسی یہ کہاں سے ہیں آپ کا دین آپ کو پہلے بچپن سے اتنے احکامات بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ تجسس کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور آپ اپنے بچوں کو کور کر سکتے ہیں اور بچے بھی کر سکتے ہیں افسوس یہ کہ آپ علماء کی ماں باپ تو یہ بچوں کو مسائل نہیں پڑھا سکتے کیونکہ شرم کا تقاضی ہوتا ہے تو کون پڑھاتا ہے استاج جی پڑھاتے ہیں وہ اپنی بچیوں کو چیزیں بتاتی تھی اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پھر بچے آپ کیسے ہوں گے تو یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں اس پہ توبہ کرنی چاہیے تو علماء نے لکھا ہے کہ اچھا یہ ہے کہ نصف دینار جو ہے نا نصف دینار وہ اس کو کم ازہ کم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرش کر دینا چاہیے کوئی پانچ سو ہزار پی دے دے اللہ کی راہ میں اور بیوی کو بھی دینا چاہیے اگر وہ ویلنگ نہیں تھی تو پھر نہیں اس پہ بنتا اس پہ یہ علماء نے لکھا ہے تو یہ آپ کو یہ میں نے مسئلہ بتا دیا ہے اس میں بچیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کم احسان ہے کہ حیز والی بیوی کے ساتھ آپ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں بوسو کنار کر سکتے ہیں لیکن جمع نہیں کر سکتے تو نبی علیہ السلام نے کہتا ہے ورنہ جب عورت حیز میں ہوتی تھی یہودیوں کی شریعت کے اندر عورت پچھلی کوٹڑی میں بند کر دیتے تھے اور جس شیعہ کو بھی وہ ہاتھ لگاتی تھی کہتے ہیں یہ بھی نپاک ہو گئی آج بھی ہندوؤں کے ہاں یہی ہیں سکھوں کے ہاں یہی ہیں تو ایک نبی نے آپ کو اگر ایک چھوٹ دی اللہ نے آپ کو تو آپ جائے اس کے کہ آپ ادھر تک رہیں اور آپ تو حدیقراس کر جاتے ہیں یہ اب تازہ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں حدیقراس کرنے کی سادہ مثال ہم نے گروپ نایا وارڈس اپ کا بس سارے ہی بندے اس کے اندر اپنے میسیج بھی جی جا رہے ہیں سوال کے علاوہ بس میسیج پہ میسیج شروع کر دیتے ہیں ہم نے روک لگائی بی بی آپ اس میں میسیج نہیں کر سکتے ورنہ لوگ اس سے دور ہو جائیں گے نفرت کھا جائیں گے بی اس میسیج کون پڑتا ہے دن میں ایک آدم میرا جائے ہفتے کے بعد وہ پڑھ لیا دیکھ لیا تو بندے سکون کے ساتھ لیکن ہٹے نہیں اخیر رات ہمیں اس کا کیا کرنا پڑا ہم نے سب کے سوال روک دیئے اب سارے سوال ہم ایڈمن کو آیا کریں گے ہم پھر آگے میں بھیجا کریں گے اب یہ پہلے نکال دیے جاتے تھے بندے روک 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 کوئی دو مہینے چھ مہینے روکی گئے میں بھی نراز ہوں ہوں لیکن نہیں ہٹے اخیر روکنا پڑا ہم کو لوگ اپنے نہیں ہٹتے وہ مجھے کوئی لوگ بندوں کو روکنے کے لئے بھی میسج کر دیئے لوگ نہیں بات وہ مسجد میں نماز ہو رہی باہر سے بندہ آیا کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اندر جماعت ہو رہی ہے وہ دو تین بندے نماز پڑھے تھے وہ ایک ان میں کہتا والیکم اسلام وہ دوسرا ساتھ بولا نماز میں نہیں بولا کرتے تو وہ جو آگے مولی صاحب کہتے کہتے تم سب نے باتیں کی میں کوئی بولا چل سارا ہی ختم کیسی ویڈس اپ بند کیا وہ جو ایک کو روکا وہ اس کو روکنے کے لئے چار بندے اس لئے جمعہ کے اندر بھی فرمایا کہ آدمی ایک شور مچا رہا ہے تو دوسرے کو چاہیے نہ روکے اس کو اس کا بھی جمعہ پرباد ہو جائے گا شریعت میں فرمایا اس کا بھی ہو جائے گا روکنے والے تو یہ مصیبت ہے بندے پریکٹس نہیں ٹھیک کرتے جس کی وجہ سے شریعت کو بندیاں لگانی پڑتی ہیں تو یہ نصف دینار جو ہے نا کمز کم پچار پانچ سور روپیا دے دے اللہ کی راہ میں تاکہ آئندہ یہ کام نہ کرے کاشف بھائی سے درخواست ہے کہ سخاوت کے حوالے سے کوئی لیکچر کارڈ کرا دیں اللہ 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 کوئی ایک رکارڈ کرا ہے پیسے ہی نہیں نکالتے تمہیں کیا پتا بھائی کاشف بھائی انہیں کیا ان کو لیکچر کارڈ کرا ہے ان کو بڑا کہاں نوٹوں کا نا کہتے ہیں جمڑی جائے دمڑی نہ جائے باقی تجھے میں ایک بات سورہ منافقوں میں اللہ نے ایک جگہ کا ہے کہ جب آدمی قیامت کے رضی دن پشتائے گا نا جہنم کی آگ میں وہاں پر تو وہاں کہہ گیا ہے کاش میں دنیا میں صدقہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوتا ہے ہر کام ہو سکتا ہے لیکن وہاں بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا بھی کر سکتے ہیں حچر کے لئے صدقہ کس کو دینا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچے کیسے کریں گے وہ تو نہیں ہونا کہ آمد کے لئے ہر کام نماز ہو سکتی ذکر ہو سکتا ہے اللہ سے کوئی معافی ترلہ صدقے کے بارے میں صدقہ صرف آدمی کو آگ سے بچاتا ہے اور آفاز سے صرف صدقہ بچاتا ہے اور کوئی چیز نہیں بچاتی اور صدقے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دے چاہے تیرے پاس بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو یہ پاوے آپ بناتے ہیں نا اوپر سے وہ ناخن اتار دیتے ہیں حضور نے فرمایا وہ ہی جلا ہوا کھر دے دے سڑ گیا نا ناکس ہے وہ دے دے ٹھیک ہے نا حضور نے فرمایا چاہے کیا خجور کی گھٹلی کا چھلکہ ہی کیوں نہ ہو وہ ہی موں میں ڈال کے کوئی چوس لے گا دے دے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے بخیل بیٹھیں میرے پر پادہ ہیں بہت ایک روپیہ نہیں دیتے نکالتے ٹھیک ہے نا اور میرے جو ہے نا بچپنگ میں ہم سنتے تھے تو وہ امام حسین کا یہ ایک کال ترمدی شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کس کو دینا چاہیے امام حسین نے فرمایا کہ سائل کو دے دے چاہے وہ گھوڑے پر چڑھ کر تیرے پاس آیا ہے صاحبی حیثیت نظر آتا ہے جب سوال کر لیا اس کو دے دے بس اس لئے بیکاریوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں سوال ہو گیا اور اللہ نے فرمایا اگر بہت سارے بیکاری جھوٹے نہ ہوتے تو میرے نام پر مانگنے والے کو اگر کوئی آدمی نہ دیتا تو میں زمین میں دنسا دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نا اللہ کے نام پر دے دے پھر دے 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 اللہ کے نام پر اللہ نے کہا وہ تو میں اس لئے ندس آتا کہ لوگوں کو کہ کوئی جھوٹے بھی ہوتے اس کے اندر سے لیکن دے دیا کریں بیکاری کو بھی دے دیا بیکاری وہ ہی ہے نا جن کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نئی بھی صدقہ جن کو لگتا ان کو بھی اگر مل جائے تو حضرت ابن عمر سے کسی نے کہا کہ وہ آپ کو بے فکوب بنا گیا آپ نے فرمایا میں اللہ کے نام پر جتنا بے فکوب بن جوں تو نہیں اچھا ہے دے دینا چاہیے جب سائل پچھلے دنوں وہ میرے ایک مامو جان تھے ان کے ہاں وہ شادی تھی وہ ہم ادھر گئے تو ایک نا ان کو کسی بات پر غصہ تھا کوئی برات آ رہی تھی تو میں بھی استقبال میں تھا تو وہ ایک سائل آ گیا ان سے مانگنے کے لئے تو وہ بھی یہاں جب با پڑھتے ہیں تو یہ مسائل میرے انہوں نے سنے ہوئے ہیں سائل والے تو وہ بڑا غصہ آیا ہوا تو وہ کہتا باؤ جی کچھ دے دو تو بڑے غصے میں تھے نکال کے دینے لگے کہتا یہ لو مانگا بھی کس کے سامنے جو کہتا گوڑے پر چڑھ کر آئے تو اس کو دے دو گصہ پڑا تھا اس پر اس کو کہتا ہے کس کے سامنے مانگا جو ہمیں یہ کہتا گوڑے پر چڑھ کر آئے تو اس کو اچھے ملے تم ہو میں نے کہا نہ آپ دے دیا نہ کہ اچھے ملے تو وہ مجھے یہ بات تو کہتا ہے کس کے سامنے مانگا جو کہتا ہے گوڑے پر چڑھ کر تو بلکل دے دینا چاہیے سائل جو سوال ہی کر لیا سوال سے بڑی دنیا میں کوئی زلط نہیں ہے اور میری یہ دعا اللہ اس زلط سے ہر آدمی کو بچا لیا ہر آدمی کو دنیا کو کافر ہے مومن ہے مسلم ہے سوال سے بچا لیا اور عالم دین کو تو اللہ اتنا بچا لینا اس کو تو اللہ چاروں طرف اس کے نام اس کو تو سوال کرنا ہی چاہیے لوگوں سے شرمندہ ہو جاتا ہے وہ مانگ کے ٹھیک ہے نا بلکل سوال کی جیسی انہوں نے کہا دنیا میں سب سے بڑی زلط سوال ہے سب سے بڑی زلط اس لیے علماء نے کہا کہ جب تیرے پاس کوئی آدمی آئے اور یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا جب وہ آئے نا تو آتے ہی اس کو اچھا ویلکم کر آؤ جی چاہے آجنبی کیوں نہ ہو آئیں جی آئیں چاہے ہیں عزید آپ کون ہیں نا 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 آئیں جی آئیں بسم اللہ تشریف رکھیں پانی پیئیں اور جی سر کیسے ہیں خیریر سے تھوڑا تعرف کرا دیں آپ ذرا مجھے بتا دیں کیسے آئیں آپ کس کام کس لسے تو علماء نے کہا کہ آنے والے کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ جانے پتہ نہیں کیا کہے گا تو جو اپنے مسلمان بھائی کے دل سے اس خوف کو اٹھا دے گا کیامت کے دل اللہ اس کے اوپر سے خوف کو اٹھا دے گا آپ کے پاس کوئی سفارش والا ہے آپ آفیسر ہیں تو آپ اپنے کلیگز کو دیکھیں اس کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا ہے کہ صاحب جواب نہ دے دے تو خوف کو اٹھا دیں اس کے دل سے آنے والے کے دل سے سائل ہے بہن ہے بھائی ہے اجنبی ہے خوف کو اٹھائیں جو یہ خوف اٹھا دے گا نہ اپنے بھائی کا انشاءاللہ اللہ کیامت کے دل اس کے اوپر سے جتنے خوف ہیں وہ دور کر دیں گے اور اس کو کہہ دیں گے آج تم پر کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں تو نے میرے بندوں کا خوف اٹھا دیا اتنا اس کو پیارا ویلکم کرے اجنبی ہو یا کوئی ہو یہ میری نصیت باندھ رہے ہیں جنرل بغدادی رحمت اللہ لیکن یہ کال ہے جب سے یہ میں نے پڑھا مجھ پر ایک ایسا علم کا دروازہ یہ کھلا اس کے بعد میں حیران رہ گیا اس کے بعد میں نے وہ سفارش چاہتا ہے آپ سے کروانا کہ یار میرا ان سے کہہ دیں آپ وہ آپ سے پیسچے کی چاہتا ہے وہ ریلیف چاہتا ہے آپ آفیسر ہیں وہ کو یہ چاہتا ہے کہ یار میرے ساتھ اٹھ کر یہ چلے وہ چاہتا ہے یار مجھے یہ کچھ دے دیں اس کو کہ میں مانگوں گا نانا ایسا کر دیں کہ وہ اپنی دل کی بات آپ سے تسلی سے کر سکے یہ کریں یہ چیز آپ کو بہت بلندیوں پر لے جائے گی اور جو آدمی یہ کرے گا انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بڑے علم کے اور اس کے اپنے سخاوت کی جو ہے نا کرنے کے بعد بڑے وستے آپ کے اوپر دین اور دنیا کے کھولے گا میری دعا ہے کہ یہ لیکچر میں نے ابھی ریکارڈ کرا دیا ہے چلو اتنا سا کلی پیچھلا تو سخاوت کیا ہوتی ہے کیا یارپ میں رہنے والے عیسائی مشرق ہیں پک کے ٹھک ہے مشرق ہیں ان کے مشرق ہونے میں کیا میرے بھائی تو کوئی اختلاف ہے وہ تو مشرقوں سے بھی آگے چلے گئے وہ تو ہو گئے ایتھیسٹ خدا کو نہیں مانے مشرق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھی مانے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانے وہ مشرق ہوتا ہے جو اللہ کو ہی نہ مانے وہ مشرق اب رہ گیا اب میرے بھائی ایتھیزم اور ایگناسٹک ایزم اگر تو پڑا لکھا ہے سمجھدار ہے تو وہاں پھیل چکا ہے اب یورپ جتنا بھی ہے ویسٹ جتنا بھی ہے یہ مسلمان نہیں یہ اہل کتاب بھی نہیں رہ گئے لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم شادیاں کر لیں کیسے کر لیں یار آپ وہ تو اہل کتاب وہ تھے نمازیں روزہ ذکر اذکار پاکیزہ رہتے تھے زنا نہیں کرتے تھے شرابیں نہیں وہ بڑے اور طرح کے اہل کتاب تھے آپ اہل کتاب کے ساتھ بات کرتے ہیں اس لئے آج کے دور میں اہل کتاب کوئی دھوننا بہت بڑی بات ہے کسی کرسچن عورت سے اور وہ بھی مجبوری کی حالت میں بتایا کہ وہاں پر اگر وہ کر سکتا ہے تو یہ میرے بھائی یورپ کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں ادھر کے آپ بات کرتے ہیں وہ لوگ تو یہاں پاکستان میں رہنے والی آپ کی مسلمان نسلیں ایتھیسٹ ہو گئی لڑکوں کا چیک کیا کریں اپنی بیٹی کا نگاہ کرنے سے پہلے لڑکا کوئی نماز روزہ گھر میں پڑتا ہے کوئی رمضان شریف کے اندر بھی چلو رکھتا ہو قائدہ بندی نہیں کرتا کوئی رمضان شریف کوئی رسول پاکی ناتیں سنتا ہے اتنا طریقے سے پتا ٹٹول لیں ورنہ یہ لڑکے اندر اتھیسٹ ہو گئے ہیں اللہ کو کوئی نہیں مانتے کافروں کے ساتھ نہ بیٹیاں دو نقاہ حرام ہیں چیک کر لیا کریں کسی فرقے سے بھی ہو کسی فرقے کو تو مانتا ہو اس سے پتا چلے گا اسلام کو مانتا ہے لڑکیوں کو بھی چیک کر لیا کریں کوئی نماز کوئی ملاز شریف کو کرتی کراتی کوئی علامیہ سے ڈرتی ہے پھر شادی کریں ورنہ کافر بہو کو لانا حرام ہے آپ کا نقاہ نہیں ہوتا بیٹا آپ کا زنا کرتا رہتا ہے بیٹی آپ کی زنا کرتی رہتی سیدھی سیدھی باتیں ہیں میں نے کھری کھری کر دینی ہے میری بچ طرف سے آپ کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کیا میرا کام ہے بات کرنی ہے سادہ سیدھی چاہے کسی کے متے لگے چاہے گٹے لگے کیا ہی لگے بتا دو خود ہی جہنم جاتے رہیں میں بتانے کی عمل سے تو بری ہوں کیونکہ میرا اپنا بہت بڑا حساب ہے دو حساب ہیں ایک تو میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے اس حوالے سے بہت بڑا حساب ہے کہ میں ایمانداری سے آپ کو دین کی باتیں بتاؤں یہ بڑا مشکل ہے پھر یا یو اللہ زین آمان علیمات اکولونا مالا تفالونا ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہیں جو تم کرتے نہیں میں اس پر فسا ہوا ہوں آپ کو لگا لگوں کہ نماز روزہ آپ اندر میں کشنا کرتا ہوں ایک تو حساب آپ کا میرا ہے یہ کیامت کی دین مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیش کرنا ہے کہ تُو نے اپنے سننے والوں کو دین پہنچایا تجھے تک پہنچا تھا اس پر تُو نے عمل کیا اللہ 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 اللہمہ حسابنی حسابنی سیرہ اس کی میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ میں یا اللہ وہ فریضہ سارا انجام تو دیتا ہوں پر جو میں نے میں وہ کرتا نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں اس پر میں اس لیے میں آپ کو بھی غلط بتاؤں اور اپنا ادھر والا خاتہ بھی یعنی دو دو خاتوں میں میں اپنی ٹانگ خراب کر لیں صاحب بتا دیا ہے لڑکا لڑکی چیک کر لیا کریں ادھر جا کے برادریان چیک زلے چیک اب میں دا کم چیک لڑکے دا پتا کر آف راڑی شاہ چیک نہ اس کے دین نہیں چیک کرنا آپ نے ہے جی میرے بھی بھائی کا رشتہ ہے میں نے صاف کہہ دیا میں نے کہا دیکھیں جی آپ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی کے لیے دو تیو خوبی آئے ہیں آپ تو پتہ نہیں کیا آپ کچھ دیکھیں ایک یہ نمازی ہے دوسرا عزقے حلال کھاتا ہے تیسرا بعد اب ہے بدتمیزیاں نہیں کرتا یہ اس طرح بڑوں کے چھوٹوں کے لحاظ کرتا ہے اس لیے یہ اللہ کو ماننے والا ہے آپ کی بیٹی کے اندر بھی یہ تین خوبیاں ہیں بتا دیں پھر ہم بیٹی لے لیں گے نماز پڑھتی ہے گھر میں اپنے حلال حرام کی پیشان رکھتی ہے اور بڑوں کا عدب کرتی ہے ٹھیک ہے ایسا ہی بڑی سونی ہے جی بڑی پیاری ہے ایم ایسی کی ہوئی اس نے فلانی کی ہوئی یہ لڑکا ہے وہاں ڈریکٹر سی ای او لگا ہوا ہے کیا رشتوں کے تم تقاضی کرتے ہیں پھرتے ہو شادیاں کرنی تم لوگوں نے ادھر موبائل میں سے قرآن پڑھ جا سکتا ہے کہ اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہائے ربا میرے آ یہ جب سے میں نے مسئلہ کیا ہے یہ میری جان ہی میں شورتا مسئلہ بندے لڑکے مجھ سے چلے گئے یہاں سے یقین جانے ہو وہ کہتے ہیں ہم موبائل پہ پڑھتے ہیں تو کہتا ہم موبائل سے نہ پڑھا کرو دلیل دے فلانا اتنا پرانے دوستے میرے یار ہی لڑکے چلے گئے میں نے کہا پڑھنا گناہ نہیں ہے پڑھیں لیکن میرے بھائی وہ چیز پیدا نہیں ہوتی دل کے اندر تقدس احترام قرآن مجید جب اصل ہاتھ میں کے لیے کتاب پکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کوئی کم ہے ایک ہوئے وہ ہم سے ہم کلام اللہ 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 کیسی بات ہے آپ اللہ سے ہم کلام ہوں اور اللہ ہی کے الفاظ میں جب ہو رہے ہوں اور اللہ ہی کے کلام کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہو اور اس کے نائے بھائیں کچھ نہ ہو موبائل مشرق ہے موبائل کے اندر اور بڑی چیزیں ہیں وہ اللہ کے کلام کے ساتھ شرک کرتا ہے موبائل فیس بک بھی ہے ایک اللہ کی زالیکل کتاب ہو ایک فیس بک بھی اس کے اندر دو کتابیں ہیں ویٹس اپ ہے ایمو ہے حرامی پاننا ہے اس کے اندر ساری فلمیں شلمیں تصویریں تصویریں تیری نیٹ کی براوزنگ ہے ساری جو ٹاک شاک تُو رات کو کرتا ہے نا وہ بھی ہے اس کے اندر کیا بچے تُو نے کرنا ہے نکال کے اس لیے وہ شرک کی چیزیں اس کے ساتھ امیزہ ہو جاتی ہیں تُو اس منزل تک ہی نہیں میرے بھائی پہنچا جو اس منزل تک میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا اللہ کا کلام اللہ سے آپ ہم کلام اللہ کا آپ پر الہام آپ دعائیں مانگ رہے کلب پر الہام ہوتی ہیں تو آپ مانگتے ہیں آپ نہ یہ سمجھیں کہ آپ نے مانگی دعا اللہ 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 آپ کی یہ جرت کہاں پر آگئی بندہِ خدا تیرے کلب پر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے کہ یوں مجھ سے مانگ یوں مجھ سے مانگ اللہ سے مانگنے سے ایک وہ الہام کلام ہم کلام اس لیے وہ جو میں کہتا ہوں وہ ہوئے مجھ سے ہم کلام اللہ اللہ یہ تو پوری سننے والی ہے یہ جو جو نظم ہے جو غزل ٹھیک ہے نا تو یہ ہے اس کو تو اللہ اللہ کہتا ہوں میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے اللہ میں تجھ سے ہم کلام تو مجھ سے گفتگو کرے تو موبائل کا چسکا چھوڑ دے میرے بھائی ہاتھ میں قرآن مجید پکڑ قرآن مجید قیامت کے دن تیرے اوپر حدیث شریف میں کیا آتا ہے ایسے بندے کو لے لے گی قبر کے اوپر کہ جیسے مرگی اپنے پروں کے نیچے انڈے لے لے گی بچے لے لیتا ہے قرآن مجید کہا ہے موبائل نہیں کہا موبائل کیسے لے گا موبائل نہیں تو سوکو اولٹے سوکے کہ اللہ سٹ اس کو مجھے استعمال اس نے کیا جہنمی کو وہ جھگڑا کریں گی دو صورتیں تیرے بارے میں اللہ سے بکرا اور اس سے اگلی آل عمران یہ اللہ سے لڑائی کر لیں گی میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گے مجھے پڑھتا رہا ہے مجھے پہ عمل کرتا رہا ہے سائے بان کی طرح سائے کر دے گا یہ قرآن مجید تیرے اوپر قرآن اللہ سے کہے گا اور اس قرآن کے بارے میں اللہ کے بیارے نبی کے آمد کہ یا ربی ہے میرے رب میری قوم نے اس قطع خضو محجورہ اس کو دور کر دیا تھا قرآن کے بارے میں نبی کہے گا موبائل کے بارے میں نہیں کہے گا اس لیے یہ مسئلہ میرے تک تو میرے بھائی پہنچا ہی نہیں اللہ تجھے وہی توفیق اطاف فرمائے جو مجھے سمجھے میں توفیق دی بعض اوقات حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ منکرین زکاة کے ساتھ جنگ لڑے حضرت عمر روکتے رہے بعد میں حضرت عمر کے مارا ہاتھ ابو بکر صدیق نے انہیں کہا اے جہلیت کے اندر اچنا تاکتوار آج اسلام پہ برا وقت آیا تک ہم زوریاں دکھاتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر جا کے سوچتا رہا بعد میں مجھے بھی شرع صدر ہو گیا کہ ابو بکر حقی کہہ رہا ہے تو بعض اوقات بڑے بڑے بندے کو بات سمجھ نہیں آتی تم اور میں کیا چیز ہوں تو میرے بھائی پر اللہ شرع صدر کر دے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے جتنا مرضی پڑ کالی ایک بندے سے بات ہوئی تحجد کی اس نے دس منٹ اس سے بات کی پندرہ منٹ آج میں اس سے ملاقات کی تو وہ میرے طرف آیا اس سے مجھے آ کر کہا آپ کے کہنے پہ میں پانچ بجے اٹھ گیا تھا دو رکعت میں نے پھر تحجد کی ادا کی میرے دل نے کہا آج کا دن بڑا نفع میں گزر گیا سب سے بہترین دل تیرا دس منٹ میری اس کی پندرہ منٹ پات ہوئی میں نے کہا یہ جو سردیوں کے دن ہے نا یہ آشکی مشروب کی محبت اور عشق کے دن تو اسے کہا وہ کیسے میں نے کہا چھ پانچ چالیس پہ جا کے عزام ہوتی ہے تحجد عشق کا مقام ہے اس میں عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں گرمیوں میں آتے خراب ہو جاتی ہیں اس میں جب تم نے دو رکعت شروع کرنی ہے نا پڑھنی تو پھر تمہارا کیا ہے پیچھے آتی جانی ہے آئیس ایسا فجر ایک وقت آئے گا جب تک گرمی آنی ہے تو تین بجے اٹھنے کا عادی ہو جائے گا نفس جلدی نہیں نہ اٹھتا گرمیوں میں تھا باں باں مارے نفس نہیں اٹھتا اس کو پریکٹس کراتے رہیں پہلے ایک کلو وزن اٹھوائیں پھر دو کلو پھر تین کلو آئیس ایسا آپ تین بجے چار بجے آپ اٹھ کے تحجد پڑھ لیں تو کہتا میں نے کہا تحجد جس دن تجھے لگ گئی نا یہ نشائی کا نشہ ہے تو یاد کرے گا کیامت کے مجھے ڈھونٹا پھرے گا بندہ جڑتا ہی تحجد میں اللہ کے ساتھ ہے پانچ نوازوں کا چھوڑ دیں وہ تو بہت چھوڑ دیں وہ تو پڑھ نہیں پڑھ نہیں چھوڑ دیں جس کو اللہ سے سچا پیار ہے نا وہ تحجد کے وقت ضرور بھی ضرور اٹھے گا ضرور بھی ضرور اٹھے گا تحجد سچے پیار کی علامت ہے عاشقوں کو نید نہیں آتی اکھیں روانتے وچیں ڈٹھن میں کیا وہ سناوں وہ شیر آپ کو ہے اعشق ہمیں برباد نہ کر رو رو کر راتوں میں اٹھتے ہیں آہیں بڑھتے ہیں یہ تمہیں آپ کو کیا پتا اللہ سے پیار کیا چیز ہے اللہ سے محبت صرف یہی آپ کو جو بندہ سچی محبت کرتا ہے وہ تحجد ضرور پڑے گا اثار ہوں گے وہ تو قیامت کی نا آپ کیا کہتے ہیں اس قدر نور ہوگا نا ان کا چلنے کا تحجد والوں کا پلس رات سے یہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے تحجد والے باقی تو سارے وہاں حساب دیتے رہ جائیں کدھر کو بیج دیتا ہے یہ لوگ بندے مجھے سوال کرتے وہ اور کو نکل جاتی گاڑی کیا کریں سفر کی دعا اور گاڑی میں سوار ہونے کی دعا کیا ہے سبحان اللہ اللہ ذی سخر اللہ نا یہ عمومی دعا ہے اور اس کے ساتھ بھی اور دعائیں ہیں تین دفعہ اللہ اکبر ایک دفعہ بسم اللہ پوری دعا ہے اللہ ہمیں سفر سے جاتے آتے وقت جو ہے یہ میں پہلے ایک ہی پڑھتا تھا مولانا مرہوم کو پھر میں نے ساری دعائیں پڑھتے ہوئے دیکھا سفر میں جاتے وقت جب ہم شروع کرتے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت سفر کی ہیں تو دوسرے شہروں میں تو وہ پڑھتے تھے تو میری پھر وہ کچھ کچھ تھوڑی باوازے بلاندی دو ایک آت فکرہ پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ تو پوری دعائیں پڑھنی چاہیے تو آپ پوری بقاعدہ دعائیں وہ آپ کو ریکارڈ کروا دیں گے ہم نے تو بلکہ اس کا نیٹ پر بیج بھی دیا تھا بیج کسی نے تو وہ بجوا دیں دوبارہ لوگوں کو ہاں وہ اذکار کا بجوا دیں ایام میں فاطمیہ کی اقیقت بیان کر دے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی میں نے بتا دیا تجھے سارے جھوٹو جھوٹ بس کچھ نہیں میرے بائیس کے اندر رکھا ہوا وہاں ہم گئے ایک شیعہ مدرسے کے اندر لڑکے وہاں پہ کٹھے ہو گئے میں نکلنے لگا تھا وہ حدیث شریف پڑھتے تھے ان کے شیخ الحدیث ان نے بتایا یہ کاشی صاحب میرا تعارف کر رہا ہے مولاناں سے لڑکے کٹھے ہو گئے جی ہم کیسے ہیں ویسے میں بھی جا آئی رہا تھا باہر تو میرے ذہن میں ایسی آیا میں نے کہا ان سے حدیث پڑھیں تو اچانک بس پتہ نہیں کیا ہو گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میں نے دوبارہ آنا یا یہاں نہیں آنا تو وہ شیعہ بچے تھے تو میں نے ان کو بتایا کہ حدیث جانتے ہو کس چیز کا نام ہے تم نے حدیث اس لیے پڑھتے ہو کہ وہاں پہ لڑائیاں ڈھونٹے ہو وہ جی آپ فلانی حدیث کی کتاب میں آیا حضر فاطمہ کی رائیو بکر صدیق عمر یہ لڑائیاں ڈھونٹے ہو حدیث اسی اس کا نام نہیں تھا حدیث تو اس آدمی کی گفتگو ہے جو سر سے پاؤں تک سراپا قرآن مجید میں ڈھل چکا تھا جس کا بدن بھی نور کا جس کی آنکھ بھی نور کی جس کا کان بھی نور کا جس کی زبان بھی نور کی جس کا گوشت بھی نور کا جس کا آگے نور جس کے پچھے نور اوپر نور دائیں نور بائیں نور اس کی بات تھی تم حدیث کی کس چیز کو لے کریں حدیث ایک خوشبو تھی وہ مہتی تھی ایک پھول غلاب کا تھا تمہارے ہاتھ میں خدا نے دیا اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کا کلام بھی تم تک پہنچا دیا محبوب کی راز نیاز کی باتیں کوئی کسی کو بتاتا ہے نہیں بتاتا لیکن خدا نے کہا ہم تمہیں اپنے محبوب کی بھی کلام اتنا اللہ کو محبوب سے پیار ہے کہ اپنے کلام کے ساتھ ان کا کلام بھی پہنچا ہے تم حدیث کیسے پڑھتے ہو اور میں نے کہا پھر تم یہ حدیثوں میں مردہ مسائل پڑھتے ہو جن کی کوئی نہ ابو بکر زندہ نہ علی زندہ دونوں ہی نہیں زندہ یہاں تو ہوں لڑائی ہو رہی ہو کوئی حدیث سنا کے چلو جی تو اسی اتر جا تو اسی چڑھ جاؤ دونوں زندہ نہیں ہیں مردہ مسائل میں سے مردہ چیزیں نکلیں گی زندہ مسائل پیدا کرو تمہارے مسئلے فرسٹیشن ہیں تمہارے مسئلے خدا سے دوری ہے تمہارے مسئلے اپنے نبی سے دوری ہے تمہیں خوف آخرت نہیں رہا ہے تم مادی عیاشیاں چاہ رہے ہو آج کے انسان کا مسئلہ بکر و عمر و عثمان و علی کا مسئلہ نہیں ہے آج کے انسان کا کچھ اور مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرو تو ہم تمہارے اسلام کو سمجھیں ورنہ باقی اسلام اگر پرانے مسئلوں سے ڈسکس کرتا ہے تو پہلے پھر اور مذہب بھی ہیں ان جیسے یہ بھی ہوگا تو لڑکے پھر اس وقت پندرہ منٹ کی گفت کوئی بات میں نے کہا جی آپ رہیں دو بجے کے بعد ہماری پوری ہال بھر جائے گا میں نے کہا نہیں بیٹا میں اب وعدہ کسی اور سے کر چکا مجھے جانا ہے پھر کبھی آؤں گا تو بتا تو حدیث شریف ایسے نہیں ہے یہ چیزیں ایسی فضول ہیں کاش بھائی سے سوال ہے عمر کا طریقہ کیا ہے سٹیپ وائز کیسے فرائز واجبات میں تو نہیں بتاؤں گا تجھے میرے پاس کیسے بتا دوں راز نیاز کی باتیں سر عام دودھی کھیر پکا محمدہ خاصان دیگل عام آگے نہیں مناسب کرنے وہ میرے بائیس کے لیے جو بیت اللہ شریف ہے آپ یہاں سے بیت اللہ شریف کے پاہ جاتے ہیں بیت اللہ آپ کے پاس کبھی آیا آپ یہاں سے رسول پاک کے روزے کے پاس جاتے ہیں کبھی روزہ رسول یہاں آیا تو کیا مطلب آپ کو میرے پاس آنا چاہیے نا میں یہاں پر آپ کو اس کے مسائل بتاؤں سفر کر کے آؤ میرے پاس آؤ بیٹھو میں تمہیں سمجھاؤں صحبت اختیار کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہو صحبت اختیار کرنے کے لیے مسئل نوی جاتے ہو صحبت لینے کے لیے جانا ہے تو صحبت کے کچھ عداب ہیں کوئی طریقے کار ہیں وہ میں نے جمعہ اپنا پڑھائیں اس کے اوپر حج کے اوپر وہ لے لے اور سن لے اور میں نے طریقے بتائیں تو کسی دن یہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے تو یہ انشاءاللہ حضیز میں ریکارڈ بھی کروا دوں گا لیکن میں تو عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ سات سال تک میرے پاس آتے رہیں وہ پھر ان کو عمرہ سمجھ آئے گا عمرہ بھائی عادتوں کے بدلنے کا نام ہے اور عادت وہ شئے ہے جو بدلی نہیں جاتی عادتیں جہاں وارث شاہ نہیں جان دی آتا ہوں کر دے پوریاں پوریاں ٹوٹے ٹوٹے کر دو کہتا ہاں عادتیں نہیں جاتی عادتوں کے بدلنے کا نام عمرہ ہے عادتوں کے بدلنے کا نام جو ہے اپنے عقائد اپنے دل کے مسائل شبہات قلوب اور ذہن کو بدلنے کا نام عمرہ ہے میں تجھے کیسے بتا دوں باقی ظاہری عمرہ کیا ہے یہاں سے احرام باندھو وہاں اترو وہاں پہنچو حرم شریف خانے کا بھی کہ ساتھ چکر لگاؤ دو نفل پڑھو ساتھ چکر صفہ مروا کے لگاؤ ٹینڈ کراؤ عمرہ ہو گیا ختم وہ کہتے ہیں اے گلسی کاش صاحب تو بتا رہے تھے بڑا لبا چھوڑے تو کچھ بھی نہیں ہویا وہ حضرت سر سید صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اگر اردو میں نماز پڑھ لی جائے تو کوئی حرج تو نہیں آپ نے کہا کوئی حرج نہیں کون تمہیں روکے گا بس نماز نہیں ہونی پڑھ لے کوئی روک سکتا ہے تو یہ نماز پڑھنے سے پڑھ لو حرج کوئی نہیں باقی نماز نہیں ہونی تو عمرہ کر لے عمرے کے وہ مقاصد نہیں میرے بھائی تیرے تک کونچ نہیں بڑے کر کے آئے چھوڑ چھوڑ کے جی میں عمرے پر جا رہا ہوں میں بات ذرا چیک کی تھوڑا سا ٹیسٹر میرے پا ہوتا جیسے یہ پینسل ہے میں پڑھ ٹیسٹر ہوتا ہے میں لگا کے چیک کر لیتا ہوں پھر کرانٹہ ہے کہ نہیں اندر ایسی در در کی بات پوچھ کے پھر چل جاتا ہے فارغ ہو گیا کام تکلید کیوں ضروری ہے کوئی لیکچر یا کتاب کا حوالہ بھائی دیکھیں تکلید دو طرح کی ہے ایک تکلید وہ ہے جو آپ کفر اور شرک کے لیے راستے میں کرتے ہیں وہ حرام ہے دوسری تکلید وہ ہے جو آپ دینی کاموں میں کرتے ہیں وہ آپ پر فرض ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَدٌ حَاسَنَا نبی کی تکلید کرنی وہ آپ نے کرنی ہے اور تکلید کا جو آپ مانی مومن عالم کے لیے چاہیے کہ اس کو محقق ہونا چاہیے اور جاہل کو چاہیے کہ وہ تکلید کرے ٹھیک ہے تکلید کے لیے تقویٰ دیکھیں نیکی دیکھیں پریہزگاری دیکھیں ان کے مسائل سنیں باقی اللہ معاف کر دینے والا ہے یہ جو کہتے ہیں تکلید سرے سے نہیں ہونی اللہ نے جس قرآن مجید میں تکلید کا کہا ہے وہ تکلید کفر اور شرق کی تکلید تھی اقائد کی تکلید تھی یہ تو اقائد کی تکلید نہیں ہے یہ آپ کو کیا ہے یہ آپ نے اپنے اقائد کو تحقیق کر کے چلنا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں یہ تکلید کرتے ہیں تو شیعہ کے ہاں بھی یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اصول دین توحید رسالت امامت آخرت اور عدل یہ پانچ ان کے ہاں ہیں اصول کے ان کے اندر تکلید نہیں کرے گا تحقیق کرے گا عربی اس کو پڑھنی نہیں آتی نیچے وہ کری جاتا ہے واہ 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 وہ تکلید کس بات کی وہ تکلید کا تحقیق کا حکم ہے آپ کو بھی کلے کلے بچے کو تحقیق کا حکم ہے کوئی بچہ والدین کے لیے نسلی مسلمان نہیں بن سکتا اس کو اصلی مسلمان بننا پڑے گا اصلی مسلمان بننے کے لیے اس بندے کو خود قرآن مجید پڑنا پڑے گا اور قرآن مجید کے ترجمے کوئی ایسے نہیں کہ آپ کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں تو قرآن مجید کو آپ نے خود پڑنا ہے سورہ نجم کی پہلی آیت نجم میں نجم کا معنی ستارہ ہے جبکہ سورہ رحمان میں چھٹی آیت کے اندر انچی گھاس ہے معنی میں یہ فرق کیوں کر وارد ہو جبکہ لوگت میں دونوں معنی بیان ہو یہاں قرآن مجید دینا یہاں پڑا ہوگا ترجمے والا ہے وہ پڑا سامنے تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی اصل میں بات یہ ہے یہ سورہ نجم کی جو آپ نے بات کی ہے اور اس کے ساتھ یہ نکال لیں اس میں سورہ رحمان تو اس کے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی چھٹی آیت میں یہ اونچی گھاس نہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اللہ تعالی نے جو وہاں گفتگو کی وہ ان لوگوں کو شبہ ہو گیا بعض مفسرین نے یہ کہا جی کہ وہ وہاں پر گھاس مراد ہے اللہ تعالی بتا رہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہے وَنَجْمُ وَشَجْرُ يَسْجُدًا اچھا اب اس میں اللہ تعالی نے اصل میں بات پیچھے بتائی ہے کہ سورج وَالْشَمْسُ وَالْكَمْرُ بِحُسْبَانِن وَنَجْمُ وَشَجْرُ يَسْجُدًا اللہ تعالی نے تو یہاں پر گفتگوئی اس بات کی کیا ہے کہ یہ سورج چاند ستارے جو ایک مقرر حساب سے چلتے ہیں یہ کیا چیز ہوئی یہاں پر تو نجم اور شجر سارے کے سارے اسمان کی چیز ہو جو ٹکی ہوئی ہے وہاں پر نجم اور شجر زمین پر ٹکا ہوا ہوتا ہے کہ یہ یس جودان سب سجدہ کرتے ہیں اس میں اشتراک یہاں پر گفتگو کا سجدہ تھا کہ سب اتاتوں میں پڑے ہوئے ہیں سورج چاند ستارے ہوں یا زمین پر تجھے شجر نظر آتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں وہ تجھے ہی لگتا ہے کہ کھڑا ہے وہ تجھے ہی لگتا ہے کہ ٹمٹم آ رہا ہے وہ تجھے ہی لگتا ہے کہ ادھر سے ادھر دارا ہے یس جودان یہ سارے سجدے میں پڑے ہوئے یہاں سجدے سے مراج یہ نہیں کہ جیسے ہم ہر اچھے کا سجدہ لگ لگ ہوتا ہے کیا سب میری اتاتوں پر لگے ہوئے ہیں سجدے کا مطلب اتات ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ پاک نے میرے بھائی جو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے اس طرح کے اس طرح جو تھا نا اس میں کہ اس میں سے حاصل کیا ہوتا ہے گفتگو میں سے وہ اللہ پاک نے ساب پتا دیئے کہ یس جودان آگے پڑتا ہے تجھے اسی وقت پتا چاہ جانتا ہے اگلی بات پر بھی گوھر کرتے ہیں پیچھلے پر ہی نہیں اڑے رہتے کہ مفسرین نے یہ کہا ہے باقی جنہوں نے یہ کہا انہوں نے غلط کہا ہے یہ بالکل جو تجھے میں نے بتائی بات وہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا اوپر ہوں یا نیچے بے جان نظر آئیں تجھے کھڑے پہاڑ ہوں یا زمین و آسمان کوئی چیز ہو سب کے سب تیرے رب کے سامنے سجدہ عطاعتوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی بندہ عطاعت سے باہر نہیں جا سکتا یہ میرے بھائی میرے اللہ تعالی نے تجھے بتائی یہ بات اس لیے قرآن مجید ذرا کھول کے آپ بھی پڑھ لیا کرو کہتے ہیں مولانا اس حاق نے یونیورسٹی میں خطاب کرتے کہا تھا کہ کس نام کے ساتھ کون سے اسمال حسنا مناسب لگتے ہیں اس کا کوئی طریقہ پتا ہے بتا دیں اور اللہ کے بندے یہ سوال مولانا کی زندگی میں بھی آگیا مولانا نے کہا کہ کچھ جیسے میں کاشف ہوں تو میرے نام سے مناسبت علم العداد کے ذریعے سے نکال لی جائے تو وہ اللہ کے کچھ نام ادھر سے ان کے بھی علم عداد ایک جیسے ہوتے تو یہ کوئی ورد وظیفہ کرے تو اللہ تعالی اس کے بہت سے کام بنا دیتا ہے تو یہ بات بتا دی لا جی اس کے بعد سوالی آنے شروع ہو گئے میرے نام کا بھی بتا دیں مولانا صاحب نے مجھے لگا دیا میں بچپن سے یہ سارے کام کرتا تعویزات بہت چھوٹا سائی تھا ایسے ہی پانچو چھٹی میں میں نے سیکھ لیا تھے وہ ہمارے بزرگ آتے تھے انہوں نے مجھے کافی سکھا دیا مولانا صاحب مجھے بنا کر دیا ایک دفعہ بڑا راش دیکھا انہوں نے میرے گھر کے بعد انہوں نے کہا خبردار تو الٹے کاموں میں پڑ جائے گا پھر اس طرح یہ آدمی ان چیزوں کا غلط استعمال شروع کر میں نے چھوڑ چھاڑی یہ مجھے مولانا صاحب نے کہا اٹھ کے بتاؤ اب تم کر رہا ہے یقین جانے کہے کے گھنٹے لگ جانے میں نے ایک دن مولانا صاحب سے کہا اس سے جان نہیں چھوڑ دی آپ میں نے کہا کہ بتا کے ہمیں بتا دیتے ہیں تو میرے بھائی میں آپ کو ایک بات سادہ بتا دیتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ سے جب کوئی کام ہے اور اس کام کی نویت آپ نے ڈھونڈنی دو طرح سے ایک وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی کس صفت کو پکارا جائے جس کی ویسے وہ آپ کا کام ہو جائے یعنی بیمار ہیں شفاہ چاہیے تو یا شافی ہو اچھا دوسرا آدمی کو سارا پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئبت میرے اوپر کس وجہ سے آئی ہو سارا بندے کو پتا ہوتا ہے میں آپ کو باب بتاؤں آپ چیک کر لیں آپ کو خود ہی اندر سے آپ پوشیں گے بھی نا انشاءاللہ آپ کی دل میں ڈال دیں گے کہ یار یہ کام میرا کیوں غلط ہوا ہے اس آدمی نے مجھ سے جگڑا کیوں کیا اس بچے نے مجھے گالی کیدی اس نے مجھے مارا کیوں یہ میرا کام اٹک کیوں گیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کس بیماری میں مفتلا ہیں ایک آپ کا وہ کام کہ اس کو کیسے حال کرنا ہے ایک آپ کا اپنی بیماری اندرونی کام اس سے پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں متقبر ہوں تو اللہ سے پھر کہے کہ یا اللہ یا رحمو یا متقبیرو اے رحم کرنے والے مجھ پہ رحم فرما تو ہی تکبر کرنے والا ہے مجھے تکبر نہیں مجھ پہ رحم فرما جب آپ ان دونوں ناموں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس کام کو اور اپنے اللہ کی نانوے صفات میں سے آپ پڑھیں گے تو آپ کا وہ کام فوری طور پر رحمتِ الہی کو جوش آئے گا وہ ختم ہو جائے گا سمجھ گیا یہ بار یہ ہے کہ یہ اللہ سے پیار بڑھانے سے آئے گا بندہ کے مجھے کیسے پتا چلے گا تو ترجمہ والی کتاب لے اسماعال حسنہ کی تو تو کہتا ہے بنی بنائی شام کو کھیر پکا کے کاش صاحب میرے موں میں ڈال دیں بس میں ان کو دال دلیا بیجوں میں ان کو کوئی دودھ لے کے بیجوں میں آگ کے پاس گرمی میں بیٹھ کے کوئی پکاؤں کام میرا کوئی کرنا نہیں تو میں تیرا بنا کے دماغ ہوں تو بتا دیا ہے میں نے راز کی بات تھی سرعام کہنے ٹھیک ہے نا تو اب کیا کروں سوال پوچھا تھا کہتے جو پوچھے جواب دینا چاہیے تو یہ کر لیں انشاءاللہ یہ دوست کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والا شخص پچھلی صاحب میں کیلہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے اور اگلی صاحب میں کسی کو کھینچے یا کیلہ کھڑا جائے تو آخر تک کوئی نہ ملے ایک دو رکعت پڑھ لے کیا کرنا چاہیے میرے بھائی بلکل کچھ نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کو اپنی اپنی نماز پڑھنی چاہیے بس نہ اگلے کو کھینچ کے پیچھے لائے نہ پیچھلے کو آگے لے کر جائے کس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں کس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں علماء نے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھے تو ایک اس کے حال اور اس کے معاشرے کے حوال دونوں علم میں ہونے چاہیے پھر مسئلے کا جواب دینا چاہیے ہر جگہ ایک ہی مسئلہ نہیں رات نیو یورک سے پتہ نہیں کون چار وجہ ٹیلی فون کرے اللہ پناہ دے بس ہاں جی تحجد بھی خراب کر دی خیر اٹھاتے اٹھاتے بند ہو گیا دپیر کو ٹیلی فون کیا جی وہ ہماری اگر فرض کریں ایسے ایک طلاق ہو جائے فرض کریں اور میں نے کہا بی بی کیا فرض تجھے طلاق ہوئی ہے مجھے پتہ لگ گیا بتا کیسے دی اس نے میں مسئلے کا ٹو رہنا چاہتی وہ رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں ہمیں اپنی بات بتاؤ فرض کریں یہ طلاق کا چپٹر اتنا ہے سو کہتی مجھے اس کے رولز ہیں ریگولیشنز کے کو میں تجھے رولز ہے لہ اتنی حاجن میں تجھے یہیں پہ پی ایش ڈی گرہ دوں طلاق کی علماء لڑ لڑ کے آپس میں ہو گئے ہیں کیس چل پڑے انڈیا کے اندر یہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ مجھ سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں یہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں میں تو کہتے ہیں مجھے ان کی بھی ہے رہانی آتی لوگ کہتے ہیں باہر جا کے اکل آ جاتی میں کہتے ہیں اگلی بھی نکل جاتی ٹھیک ہے آپ یہ باتیں کرتے ہیں بھائی سیدھی بات ہے لمبے چوڑے کسوں میں نہ پڑھا کریں اپنی اپنی نماز پڑھنے مولانا نے ایک دفعہ بیان کیا پوچھ لیا میں نے کہا مولانا صاحب آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ تو سیدھا جگڑا ہے یہ مسائل وہاں بتائے جائیں جہاں قوم کی بقاعدہ ایک تربیت ہوئی ہے تو پھر آپ سب لوگ پانچ وقت یہاں نماز پڑھتے ہیں آپ سب کو مسئلہ ہے آپ ڈیلی کے نمازی ہیں آپ میں کوئی آیا ہے آ کے پیچھے کھڑا اسے آگے سے ایک آدمی کو لے لیا تو وہ ساتھ جڑ گیا اسے پیچھے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہ تو چال سکتا ہے آج نبی مسجد ہو آپ بندہ کھینچے وہ مارے تھپڑ آپ کے موں پر جگڑا ہو جائے شروع کیا کرتے پھر تیں یار الٹی کہانیاں نہ کیا کریں یہ مجھے نا عجیب عجیب سی باتیں لگتی یہ بتائیں کہ حرم شریف میں اپنے ہوتل میں کمرے میں کیلہ یا کسی بیوی بچے کو پیچھے کھڑا کر کے ساتھ کھڑا کر کے امام کی اقدام میں نماز ادا کی جا سکتی اس کا عجر وہی ہوگا جو ہوتل میں آپ نے ایک لیکچر میں کہا جی ہاں میں نے کہا جو ہوتل آپ کے حدود حرم میں آ جاتے ہیں ان کے اندر آپ جب نماز ادا کرتے ہیں خواتین نماز ادا کرتے ہیں ان کو ایک لاکھ نماز کا ہی سواب ہوتا ہے اس لئے خواتین بھاگ بھاگ کر وہاں آ جایا کریں تھکے نا ساتھ ساتھ منزلیں بلڈنگیں اترتے گاڑیوں میں زلیل و رسوہ پھر واپسی پہ گاڑیاں نہیں ملتی حاجی وہاں سے آ تو جاتے ہیں آ کے آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیسا رہا تو وہ کہ آپ کو بتا ہے بہت برا رہا آپ کہیں گے تو کہیں گے توبہ توبہ تو کافرا کہاں سے ہو کے آئے گیا ہے وہ پہلے ہی پردہ ڈال لیتا ہے بہت اچھا رہا الحمدللہ مسجد نبی میں بڑا نور تھا حرم میں بڑا نور تھا مجھے پتا ہے نور تھا سمجھ گے نا وہ اندر کتنا کام خراب ہے اندر جا کر دیکھیں اندر وہاں پہ لوگ نماز جو عدیم ہوتے نماز ادا کرنے کے کوئی نہیں نماز ادا کرنے کے بوجھ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ میں آپ کو بابت ہوں یہ جو ہنڈیا ہے نا جب وہ جوش آتے 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 پھر ایک وقت کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا جوش وہ سارا سالن سلن ساڑھ سلو کے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے اندر بھی یہ جوش ہی ہوتا ہے میں مکہ رہنا ہے میں مدینہ رہنا ہے ہاں جی کچھ بھی نہیں دل آپ کا ادھر پھر رہا ہوتا ہے زبان آپ کی ادھر پھر رہی ہوتی پیچھے سارا کاروبار چلتا ہے روزانہ خبریں چھوٹی کو سکول چھوڑا بڑی کو لے لیا مجیز کو پیسے دے لیا گرائیاں ہو گئیں رکورییاں پوری آر ایک نمبر دے رہے ہیں دو نمبر سارا جھوٹ ہے تو ایسا رہے اس سے بہتر نہیں کہ آپ ادھر رہیں دل مکہ مدینہ میں رہے ایسا بھی دل لے کر آؤ وہاں رہتے ہیں دل تمہارا ادھر لگا ہوا ہوتا ہے تو میرے بھائی اتنی باغ دوڑنا وہاں کیا کریں اس لیے کہتا ہوں ٹریننگ لے کر جائیں تو باقی آپ وہاں پڑھا کریں انشاءاللہ حضیز آپ مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں مولانا میں ہم سب وہاں پر اندر بھی پڑھتے رہے ہیں اتنا راشنہ کیا کرے حرم شریف جا کر کیا عمرہ یا حاج وغیرہ پر بال کٹوائے جا سکتے اس عجر میں کمی واقعہ ہوتی ہوتی بلکل ہوتی ٹنڈ کروانے والے کا عجر یہ ہے کہ تین بار وہ اپنے نبی کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے اور بال کٹوانے والا ایک دفعہ حضور نے کہا بعد لینا خواستہ اللہ ان پہ بھی رحم فرما دے ٹنڈ کروانے والے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس پہ رحم فرما تین دفعہ دعا فرمایا اس حقوق میں غرور ہی نہیں ٹوٹتا جب تک رگڑ کے نہ این مون منا کے کونہ مونہ بنا کے نہ بے دے غرور نہیں ٹوٹتا بادشاہ کے سامنے غلام بن کیا نا پہلے زمانے میں جب غلام بنائے جاتے تھے نا تو ان کے یہ کان پھاڑ دیے جاتے تھے ہلکا بگوش جسے نہیں آپ کہتے ہلکا بگوش ہو جانا ہلکا بگوش ہو جانا ہلکا کسے کہتے ہیں وہ آپ کو یہ رنگ جسے کہتے ہیں مندری وہ ڈال دیتے ہیں بگوش کان کے اندر تو وہ ڈال دیتے تھے ٹھیک ہے کہ یہ جہاں کئی بجائے سب کو پتا چلے یہ غلام ہے آدمی بیوی کے کان میں بھی اس لیے آپ زیور ڈال دیتے ہیں کہ وہ پھر آپ کی ساتھ ہو جاتی ہے آپ کی ہو جاتی پتا چل جاتا ہے کہ زیور اس نے پہن لیا ناک کا کوکا بھی آپ اس لیے ہی ڈالتے ہیں اب دیکھیں زیور آپ کو ڈالتے ہیں بتا میں رہا ہوں اور پتا کچھ بھی نہیں ہے کیوں ڈالتے ہیں دیکھیں عجیب جیب باتیں تو زیور ناک کا بھی اس لیے ڈالتے ہیں نتھ جو ہوتی تھی وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب یہ عورت جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت میں آگئی اس لیے سوسرال نتھ لے کر آتے تھے وہ ہی پہناتے تھے وہ کہتے تھے نتھ نمی کر آنی کڑ آنی پہی نتھ تو آڈی تا باس رہ گئی کہ تار ہی تار ہے نتھ ایک تار کی تار رہ جاتے ہیں سونے کی نہیں ہوتی تو کہتے ہمیں نئی بنانی پڑی تو اچھی جو ہے وہ یہ تو اس کے بعد دوسرا کام ٹینڈ کرتے تھے پہلے کام پھار دینا پھر ٹینڈ کر دینا یہ بھویں بھی مڑوا دیتے تھے سب ختم کر کے اس کو پھر جنابوں کو کڑا شڑا بھی اس میں ڈال کر اس کو کہتے ہیں یہ غلام بن گیا یہ ہوتی تھی غلاموں تو آپ اللہ کے غلام بننے کے لیے وہاں پر جائیں اور ابھی بالوں کو سبالتے پھریں میرے بھائی بڑا پہ میں اڑ جانے ہیں ختم ہو جانے ہیں رہنی نہیں چٹے سفید ختم آتا ہے نا رانجے کا پٹے منے جڑے پالے سی نال دودھ ملائیاں ہوئے رانجے کا جب بیٹھا نا اس کے سامنے بالنات کے سامنے جوگ لینے کے لیے تو اس نے کہا پہلے تو یہ دودھ ملائیوں کے ساتھ پٹے جو اس کی یہ نا ہیڈ ڈن شولڈر تے کنڈیشنر ہیں جی اس کے ساتھ نیر کارنا ذرا سافٹنڈ کرا دی اس کی پھر اس کے مو کے اوپر کی پھر مو تے راک ملی جٹا ہو دیاں کٹائیاں ہوئے سر پر پھر اس کے راک مل دی سارا حسن جو ہے نا تم رگڑ رگڑ کے بندہ اس نے کہا الٹی الٹی راک مل دی کالے رنگ کی پھر اس کے کان پھاڑ دی ہاتھ میں کپڑے جو تھے نا یہاں سے اتروا کے نا سلے ہوئے سوٹ اتروا کے تو احرام والا چادر نہیں پہنتے فقیر وہ پنا دیا ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا کہتا جا مانکے لا سارے گروہ سے تیرا گروہ تو پہلے توڑا جائے گی آپ کو کیا پتا یہ عشق محبت کی باتیں ہیں بال کٹانے اشٹانے تم نے اس کو بنا لی فقی مسائل ہم کہتے ہیں یہ دل کے مسائل ہیں اس کا معاملہ کسی اور چیز کے ساتھ ہے یہ سمجھنے کی چیزیں دوست پوچھتے ہیں کہ مسجد الحرام میں ایک لاکھ نماز کا سواب مشہور ہے یہ کس حدیث میں ابن ماجہ کی چودہ سو چھے نمبر حدیث ہے اور مسلم احمد میں بھی اور صحیح البانی میں بھی نکال کے دیکھ لیں دوست کہتے ہیں کہ شاہ مہیند ندوی کے وہ کون سے نورس ہیں جن کا کاشیب بھائی نے کسی لیکچر میں بات کی ملحدوں کے جواب پر اب مجھے نہیں یاد کہ آپ نے وہ کون سا لیکچر تھا میں اسی میں دیکھ کر سن کر بتا سکتا ہوں کیونکہ میں تو بے شمار چیزیں ملحدوں کے جواب پر خود ریکارڈ کرواتا رہتا ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا الہاد ڈاٹ کام سے السلام علیکم پوچھتے ہیں چاہ کیکڑا حلال ہے کتنے لوگوں کا کام بند کروا ہو گئے علماء نے یہ ویسے لکھا ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے باقی جانور نہیں اس پہ پھر آپس میں بحث مباسہ ہوا مالکی کہتے ہیں کہ جائز ہے دوسرے کہتے ہیں یہ جائز نہیں تو جس چیز کے اندر اس طرح کا اختلاف ہو جائے اول تو اس کو کھانا ہی چھوڑ دینا چاہیے موسیقی کے بارے میں آتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام تو آپ کا کام نہیں آپ کس کے بغیرے رہتے ہیں نہیں رہ نہیں آتی آپ کو مجھے بات کہیں آپ کے اببا جی کتنی کو موسیقی سنتے تھے دادے کتنی کو موسیقییں سنتے تھے امیہ گھر میں کتنی کو موسیقییں ہر وقت وہ نور جہاں سنتی تھی ہیں مائیں گاؤں میں رہتی تھی کبھی شادی ہو گئی کوئی پرات بجالی کوئی گھڑا بجالیا اس کے ساتھ ہلکہ پھلکہ کو کر لیا وقتی شگل زنا غنا جو ہے نا موسیقی یہ آدمی کی یہ زنا کی سیڑھی ہے یہ آدمی کو زنا پر مادہ کر دیتی اس لیے یہ چیزیں ساری جو ہیں میرے دوست جو ہونی چاہیے جن میں اشتباہ آ جائے وہ چھوڑ دینی چاہیے بالکل نہ آپ کھائیں جبکہ فش ہے فش کی ہزاروں طرح کی ہے ٹونہ فش لے لیں اور اچھی سے اچھی فش رہو لے لیں اور بڑی ہیں پیاری پیاری کھانے کی آئی ہیں وہ ایک چھوٹی سی فش آئی ہے بڑی ایک ہاتھ کی ہوتی ہے وہی یوں کے ٹراؤٹ لے شراؤٹ لگا کے اتنی کھانے کی چیزیں ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کے گندی شاہیے کا ہی پوچھنا ہے ایک بندہ شراب پیتا میں نے اسے فسوال کیا میں نے کہا دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ اس وقت تک اکتر سو مشروب ہیں جو انسان پیتے ہیں ترہ ترہ کے جوسیز شیخز پتہ نہیں کیا کیا بنا کے یوں کر کے یوں ڈال کی سیمٹی ون ہنٹرڈ میں نے کہا نہ سارے چھوڑ کے تو یہ یہ شراب ہی ملی تھی پینے کے لئے اتنے جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں بکرے میمنے بیڑے بینسیں گائے پرندے ہزاروں چیزیں چھوڑ چھاڑ کے سوری کھانے کے لئے جانا ہے یہ دماغ کے اندر جو خلل ہوتے ہیں یہ ایسا ایک آدمی تھا وہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسی باتیں کرتا تھا ہر بندے کو شبہ ڈالتا رہتا جہاں کے بیٹھنا اچھے اس آیت کا مطلب بتاؤ جی بندے سادے تھے عرب کے اس کے آیت کے اندر سے نہیں نہیں فلسفیانہ بیسیں کرنے حضرت عمر کو پتا چل گیا آپ نے ایک دن بلا کے وہ پھینٹی لگائی نا وہ پھینٹی لگائی آپ پوچھو ہے میں تو پوچھ کی پوچھنا ہے نہیں نہیں حضور میں نہیں پوچھنا نہیں فرمایا آج راج کے پوچھ جو پوچھنا ہے آج ہی پوچھنا ہے تو مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے اس طرح کی اگر سیتھی باتیں پوچھ کر کے ہاں جی سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تیرا دماغ ادر کو گیا اتنے کئی دن روزانہ پڑا کہ ہاں وئی سوال ہے نہیں جی میرے پاک کوئی سوال نہیں میں نے لاؤ جی تو بگنے یا تگنے آدھا ڈنڈا پیر بعض اوقات جوتے بھی مارنے پڑتے ہیں بھارت سوال کا جواب دینا مناسب نہیں ہے میں آپ کو با بچے ہی آپ سے خدا نا خاصتہ آپ سے جنسی عذاہ کے بارے میں پوچھ لیں آپ آپ کا بیٹا تو جواب دیں گے نہیں دیا جاتا نہیں دیا جاتا بعض باتیں گول مول کرنی پڑتی ہیں اسی طرح ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کی قدر پڑا لکھا نہیں ہے میں نے اس کو اگر علمی سوال کا جواب دیا یہ بچارہ حضم نہیں کر پائے گا غزہ ہے وزنی کشتہ ہے بھاری میں نے مرجان یا کوت سونا چاندی موتی کوٹ کوٹ کے بنائے ہیں اس بیوکوف کو میں دوں یہ تو اسی وقت تھا آج مر جائے گا اس لیے کئی بندے کشتہ کھا کے مر جاتے ایک وجہ کیا وہ نہیں جو ہے نا دل کی وہ برداشت نہیں کر پاتی وہ پھٹ جاتی ہیں پھر اس وقت ٹھیک ہے نا آپ نہیں دیکھتے کئی ڈرینز ہوتی ہیں اس میں سے گزارتے ہیں وہ نازک ہوتی آپ نے اگر سیسا گزارنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پائپ بھی اتنا ہی مضبوط بنانا پڑے گا تو آپ پلاسٹر کے پائپ کے اندر سے سیسا گزار رہے ہیں گرم گرم پاغلوں والی بات انا نہ کریں پوچھتے ہیں کہ یہ نور الدین زنگی والے خواب کی کیا ہے اسی ایت ہے کہ نبی علیہ السلام اس کی خواب میں آئے فرمائے سب جھوٹا قصہ کچھ نہیں ہے سب دو نمبر قصہ مسلمانوں کو تو یقین جانے وہ نبی کے جسم کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے نبی کے دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے تمہارے اپنے گروں میں دین نبی کا یتیم ہو کے پھر رہا ہے اس کو دھکے دیتے ہو قرآن بند پڑے ہیں تم پوچھتے ہو کہ نور الدین زنگی کا قصہ سناو نبی پاک کو جو دکھ اور عذیت ہو نہیں وہ قرآن مجید میں اللہ نے بتا دی کہ اس نے نبی پکارے گا یا رسول یا رب بہادہ قوم اتخلی اے اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید اور مجھ کو چھوڑ دیا تھا نبی کا دکھ یہ ہے نبی کی عذیت یہ ہے اس عذیت کا خیال نہیں کرتے ادھر سے کی باتیں کرتے استغاثہ ہوگا اللہ کی عدالت میں بقاعدہ آپ کا کیس لگے گا کیس لگے گا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کیس لے کر پیش ہوں گے اور اللہ فیصلہ کرنے والا کتاب اللہ کا ہوگا آپ وہاں بہتا اور مجرم کے کھڑے ہوئے ہوں گے جواب دے لیں گے رسول اللہ کے سامنے زبان چلا لیں گے آپ اللہ 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 کدھر کو میرے دوست بات سنتا ہے دوست پوچھتے ہیں یہ جو سورہ یاسین میں آتا ہے کہ وَمِن نَوْمِن نَوْمِن نَقِصْفِ الْخَلْقِ اَفْالَا يَاقِلُونِسَ آیت کی کیا تشریح ہے اللہ تعالیٰ کی یہ میرے بھائی یہ نا آیتیں تم لوگ آگے پیچھے سے پڑھو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا اللہ پاک نے کئی جگہ پر یہ آپ دیکھیں سورہ روم میں بھی سورہ نہر میں بیدر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم اگر تمہاری لٹا دیں تم کو تمہاری پیچھلی عمروں کے پیچھے تمہیں ہم اگر لٹا دیں تو تم کیا کر لوگے تم کچھ کر سکتے ہو تم کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ پاک نے وہاں پر یہ قرآن مجید میں میں اس میں دیکھتا ہوں یہ آخری آئیت ہے قرآن مجید کی آخری رکوع کے نزدیک کی ہے تو وہاں پر اللہ تعالی جو بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم ان کو جب لٹائیں گے تو ان کو پیچھلی عمر میں ان کو وہ نہیں اس میں وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ کس قدر ان کے ساتھ ایسا ان کا حال کر دیتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے بالکل کوئی بات بھی نہیں کر سکتے وہاں پر اللہ تعالی نے جو ساری گفتگو فرمائی گیا ہے وہ اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہ پچھلی بھی آیتیں آپ پڑھیں گے کہ ہم نے تمہیں ایسا نہیں بنایا تھا پھر تم طاقتور ہوتے ہوئے اپنی جوانی کو بیٹھے ہم نے تمہیں قابلیتیں نہیں دی تھی پھر وہ قابلیتیں تمہارے اندر رہی نہیں کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا مولانا مرہوم بھی بتاتے تھے ان سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے تو وہ اپنا نام ہماری دفتر میں بندہ تھا ایک بڑا ذہین ہم نے اس کو پایا میں کہتا ہوں وہ ڈی ایم جی بھی گلتیاں نکالتا انگریزی کی بلکل ہر ایک کہتا لوڈر ہے چھوٹے سے رینک آدمی مولی سا اٹینڈنٹ ہر ایک کی گلتیاں انگریزی اس کی بڑی خوب میں کہتا ہوں ہم نے کوئی ایسی میٹر کیا ہے کوئی تگڑا کیا تم لوگوں کی طرح میری بھی گلتی انگریزی کی کہتا یہ دیکھو ایمیل پڑتا کہتا یہ دیکھو ایمیل میں یہ گلتی گرہ گئی یہ دیکھو ایمیل ہی ڈالا اس میں دیکھا میں کیسا ہوں میرے دیکھتے دیکھتے ڈھل گیا اب مجھے مفتی میں نے وہ دعائی کھانی تھی ابھی تو میاں صاحب آپ نے کھائی اچھا کھالی مجھے پوچھا اوہ کاشا تم آج آئے نہیں بیٹھے گا اب آخری سار ریٹائرمنٹ کا میں نے افسر سے کہا اس کو کچھ نہ کہنا اس بچارے نے اپنی عمر گزار دی شوگر نے ختم کر دیا بچارہ اس طرح پڑھا تو اللہ نے قرآن مجید میں یہاں پر اس کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم تم کو آزاد دیتے ہیں تو تم دیکھتے بھی کہ ہم تم کو پھر واپس اسی عمر میں لٹا دیتے ہیں کہ جس عمر میں تم بچوں کی طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہو بستر پہ پشاب نکل رہا ہے دانت موں سے نکل جاتے ہیں آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے کمزور ہو جاتا ہے نا آدمی ہر حوالے سے تو اللہ تعالی نے فرمایا اپنی جوانی کے چیروں کو دیکھیں جب دیکھتے ہیں لوگ اپنی تصویروں کو تو اس میں کہتے ہیں ہائے 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 میں کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا میں کہتا تو اب بھی خوبصورت ہو سکتا ہے اگر تو اپنے آپ کو اپنے اللہ کی یاد میں لگا لے جیسے وہ سورت اممہ جی کب میں نے بتایا کہ قرآن مجید بڑھاپے میں حفظ کرنا شروع کر دیا ہے تو شروع تو کرو حفظ کرنا بولی جائے گا اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں بول گیا تھا آج کے دن جاری کر دے تو اللہ جاری کر دے گا آپ سیڑھییں چڑھتے چلے جائیں گے کوشش تو کرو کوشش ہی نہیں کرتے تم لوگ ٹھیک ہے یہ ایک دوست پوچھتے ہیں یہ کیا مسلم شریف میں نہیں مسلم شریف میں یہ دعا نہیں ہیں یہ وہاں نہیں ہیں یہ جو دعائیں مصور دعاوں کے اندر آتی کہ اللہ مجھے غم سے نجات عطا فرما مشکلات سے نکال دے مجھے میرے زوف کو دیکھ اور میرے ہیلے جو ہیں ان کو دیکھ تو مجھے رزق عطا فرما وہاں سے جہاں سے تیرے گمان ہے جہاں سے نہیں تو یہ دعائیں اچھی ہیں اس کو مانگ لینا چاہیے یہ پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم ابن سیرین کی سجری میں پیدا ہوئے بھئی تیرتی سجری میں پیدا ہوئے ہیں ابن سیرین محمد ابن سیرین یہ ایک تابی ہوئے ہیں یہ بہت بڑے عالم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تابیر رویا خوابوں کی تابیر سکھا دی تھی جس کو یہ خواب بتاتے تھے تو وہ خواب سچا اس کا ہو جاتا تھا اس کے مطابق تو ان کی تابیر رویا بھی ہے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت میں آنے سے دو سال پہلے تیرتی سجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک سو دس سجری میں ان کا انتقال ہوئے ہیں بہت متقی پرہیزگار حسن بصری یہ سب دوستیں بصرا عراق میں پیدا ہوئے ہیں وہیں پر یہ ان کی نا ہوا ہے امام حسن اور امام حسین کی زندگی پر دو کتابیں بتا دیں کیا بتاؤں دونوں کی زندگی کے اوپر کتاب شیعہ حضرات نے ایک کتاب لکھی ہے ہمارے آئمہ آئمہ تو نہ وہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے ہمارے آئمہ ہمارے امام تو بارہ آئمہ کا بڑا اچھا سا اس نے ذکر بڑا پیارہ کر دیا اس کے اندر وہ لینی چاہیے مل جاتی شیعہ کو تم خانوں سے اگر آپ وہاں پہ لیں تو اس کے اندر آپ کو وہ کتاب جو ہے وہ وہاں پہ مل جائے گی المرتضی کے اندر بھی حالات ہیں شہید انسانیت کے اندر اردو میں وہ کافی سارے حالات امام حسین کے آگئے ہیں اس میں امام حسن کے بھی آگئے ہیں اور پھر یہ دوست پوچھتے سورہ لقمان کی آخری آیت کی تفسیر کرنے آخری آیت کی تفسیر کیا کرنے پانچ چیزیں اللہ پاک نے اس کے اندر بتائی ہیں قیامت کا علم می کا برسانہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل آدمی کیا کرے گا اور بندہ کس جگہ مارے گا اللہ نے فرمایا یہ سارے علم تیرے رب کے پاس ہیں تو علمِ غیب کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالی نے بتائی ہیں قیامت کا علم بھی آپ کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے بارش جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی جو بتا کہتے ہیں میکمہ نہیں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے یہاں پر وہ یونزلل غیث وہی تو می برساتا ہے یہ اللہ تعالی نے کب کہایا کہ اس کے بارے میں کہ می برساتے کے مطلب یہ نہیں کہا کہ کب بارش ہوگی نہیں یہ نہیں تو آپ میکمہ یہاں بارت پڑھنی چاہیے تھی اللہ نے فرمایا اللہ یہ تو می برساتا ہے اس کی مقدار کا کبھی تم سوچ سکتے ہو تو ہم آ رہے تھے اسلام آباد سے سارے رستے میرے دل میں یہ بارش ہی ہوتی ہے میں دیکھی جاؤں میں نے کہا اللہ اس کے قطروں کو کوئی نہیں گر سکتا یہ کتنے قطرے گر رہے ہیں یہ تو ہی گر رہا ہے علامہ نیت اللہ مشرقی جو ہے نا خاکسہ تحریک جنہوں چلائی تھی یہ ایم اے ریاضی تھے اور انہوں نے گولڈ میڈل لگتا تھا کیمبرش سے اتنا ان کے پاس تھا بڑے نالج والے آدمی تھے پھر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیمبرش سے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے نا تو دیکھا ہمارے ایک استاد جو ہمیں میتھمیٹکس پڑھاتے تھے وہ بھی جا رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا اپنے استاد جی سے کہ استاد جی آپ کہاں جا رہے ہیں انگریز استاد انگریز استاد عیسائی تھا پکا جو اچھے عیسائی تھے تو کہتا میں اس وقت چرچ میں جا رہا ہوں تو میں نے پوچھا کس لیے جا رہے ہیں کہتا آج بارش ہو رہی ہے تو مجھے دیکھ کرنا ہے بتائی کہ کیسا وہ اللہ ہوگا کہ جو یہ بارش برسا رہا ہے میں ریاضی کا استاد ہوں میں سوچتا اس کو گنا ہی نہیں جا سکتا جس کے حساب میں یہ سارا کچھ ہے وہ کتنے علم والا ہوگا تو میں اس اللہ کی عبادت کیلئے جا رہا ہوں کہتا میرے دل میں پھر اسی وقت آئیت آئی کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے تو ڈرتے ہیں دراصل وہی جو حقیقت میں عالم ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ جاتا ہے نا جینون وہ بندہ تو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نہ کہ وہ دیریہ بن جاتا ہے الٹا کھوتا جو صحیح علم اور جو کیمیسٹری فیزکس بھی صحیح پڑھ جاتے ہیں وہ حقیقت علم تک جب پہنچ جاتے ہیں حقیقت علم یہ ایسی بات ہے جو کسی کو نہیں پتا چلتی علم تک سب جاتے ہیں حقیقت علم تک کوئی نہیں جاتا ہے حقیقت کیا ادھر جا کے پھر بندے کے جسم پر لرزہ داری ہو جاتا ہے اور بندہ پانی کی طرح میلٹ ہو جاتا ہے یہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا پھر فرمایا کہ وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ کب کھا ہے یہ اٹرہ سانڈ کے ذریعے پتا چلے نا اللہ نے ماں بولا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جو باہر نکلے گا یہ مولانا صاحب بن کے نیکی پھلائے گا یا شیطان بن کے لوگوں کو بدیاں پھلائے گا اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا کرے گا یہ شکیل قلب ہے یا نرم دل کا کوئی انسان پیدا ہو رہا ہے یہ کوئی اپنے والدین کے لیے رحمت بن جائے گا یا پیدا ہو کے زہمت ہی نہ بن جائے گی دنیا کو اس سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا ہزاروں باتیں اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ اندر شت انگڑا کیا چل رہا ہے وہ کیا پیدا ہونے والا ہے اور فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ کل کوئی آدمی کیا کرے گا اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم کیسے تو لوگ کہتا ہے اگر اللہ کو بتا ہے تو ہم پہ کیوں اللہ تعالی نے مطلب یہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ خدا تیرے عمال سے بے خبر نہیں اگلے دن ہوگا اس کو خبر ہے تیرے تو جو کچھ کرتا ہے اس لیے تو علیم ان خبیر بتایا ہے ورنہ کیلہ علیم لگا دیتا ہے جو ساتھ خبیر لگایا ہے کہ خبریں ساری پہنچ رہی ہیں بریکنگ نیوز علم ہوتا ہے کل شئے کے کہ اس کے پچھلے خبیر آئے گا بھی باتیں وہ ساری اور بتائے گا وہ آدمی کس جگہ پر جو ہے وہ موت مرے گا تو یہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہتے ہیں یہاں قائد میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر کہتے ہیں موت کا فرشتہ آ گیا تو وہ آتا جاتا ہے حضرت سلمان نے کہا یہ جو انسانی شکل میں ہے یہ موت کا فرشتہ اور وہ بیٹھا گھوری جائے اس آدمی کو تو آدمی نے کہا یہ اس فرشتے کے گھوراتے اچھے نہیں لگتے آپ مجھے اٹھا کے نا مجھے وہاں بھیجنے کسی اس دور دراز کے علا کے میں اس کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہتا انہوں نے بھیج دیا تو خیر وہ ملکل موت بھی چلے گئے کچھ دیر کے بعد آپ آئے تو وہ پھر آئے آپ کی بارگاہ میں تو آپ نے پوچھا بھی اس آدمی کب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ وہاں چلا گا اور مر گیا جا کے تو تو یہاں اس کو گھور رہا تھا کیوں اسے کہا میں یہ گھور رہا تھا مجھے حکم دیا گیا کہ فلان جگہ آپ اس کی جان نکال دی یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ پہ ہی ہوتھے یہ بڑے کام ہیں بادشاہ سلامت کو تم لوگ ابھی نہیں جانتے شہنشاہ معظم جب تو کام کرتے ہیں تو وہ کن کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے فیہ کن ہو جاتا ہے تو آپ جس بادشاہ کے غلام ہیں آپ ذرا اس کو لائٹ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ علیم الخبیر ہے اس کو سب کچھ پہنچتا ہے اس لئے آپ ذرا احتیاط برتا کریں بات کرنے میں بھی اعتراض کرنے میں بھی درخواست کرنے میں بھی اپلیکیشن دینے میں بھی حمد و سنا کرنے میں بھی مسکرانے میں بھی ایسے گلتی سے کوئی مو سے بات نکل جائے تو غصہ بھی کر جاتے ہیں جلدی میں بندے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں لیکن بندے کو احتیاط چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی آپ سب کو یہ سوالوں کے جواب جو ہے ریکارڈ کروا دیئے ہیں ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے وہ بھی پوچھیں لو بھائی جان کیا کسی کے عیب جو دوست ہو بتاتا ہے کہ وہ ان سے توبہ کر لے جائز ہے کس طرح وہ عیب کسی کا جا کر بتاتا ہے اپنے کسی دوست کو جا کر آپ خود سمجھائیں کہ بھائی مجھے تنہائی میں مجھے یہ ان لگا ہے کہ یہ چیز آپ کے اندر عیب کی ہے تو آپ اسے دوری کر لیں آپ اتنے پہلے ہی اخلاقی لحاظ سے خوبصورت ہیں تو یہ ایک دھاگ ہے تو دھاگ بولیں نہ کہ دھاگ اچھے ہوتے ہیں تو ایسے محبت پیار سے سمجھائیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن دوسروں کو نہ بتائیں کہ یہ عقیبت میں شمار کفارات اور درجات کیا ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک مقامی نجات ہے آپ تیتیس نماز جو نمبر لیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے اور جو زیادہ نمبر لیتا ہے وہ درجات ہیں نماز فرض فرض پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی پوچھنی کریں گے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا دیکھیں نا آپ یہ ابھی بڑی کلونیوں میں جائیں تو شروع میں آپ کیا دکھاتے ہیں آپ کو شروع میں دکھاتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ دس کنال کا گھر ہے آگے چلو جی یہ پانچ کا ہے آگے چلو جی دو کا تین کا خیر وہ پانچ مرلے والی کٹہ گریبی انہوں نے بنائی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ ہے تو کلونی میں تو آپ داخل ہو گئے ہیں لیکن گھر آپ کا پانچ مرلے کا رہے گا تو آپ مقامی نجات پانچ مرلے والا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی آر داخل ہوتے ہیں میرا دیس کنال کا گھر ہونا چاہیے تو یہ درجات ہیں پھر آپ اس میں زیادہ زیادہ نیکیاں کریں آپ کو وال آٹمنٹ جنت ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالی نے بتایا کفارے دیتے رہیں صدقے کرتے رہیں اللہ تعالی آپ کے نماز و روزہ و حج و قربانی کو سب قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس کی حقیقت آپ تک پہنچائے آپ جو علم سیکھنے کے اتنی لمبیت اتنی دیر بیٹھیں یہ ساری آپ کا بیٹھنا قبول فرمالے ہر ہر لمحے کے بدلے آپ کو آلہ علیہی میں درجے اتا فرمائے جنت الفردوس میں داخل کر دے اور آپ کی ہر خواہش جائز جو ہے اللہ اس کو پوری کر دے دین اور دنیا کی خوشی آپ کو اتنایت فرما دے ہر طرح کا خیر آپ کو اتا فرما دے ہر طرح کے شر سے آپ کو بچا لے جو ضروریت زندگی آپ کو چاہیئے گھر مکان کپڑا پیسہ مال دولت اولاد شفاہ ہر شے اللہ تعالیٰ آپ کو تا فرما دے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی کفالت جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بیماریوں پرشانیوں کو دور فرما لے وطن عزیز کو حفاظت میں فرما لے عالم اسلام کو حفاظت میں فرما لے بہت شدگان کو جنت میں جگہ تا فرما دے بیماروں کو شفاہ تا فرما دے رزق میں اضافہ فرما دے کرزوں سے نجات تا فرما دے اولاد کو نیک بخت بنا دے بیمی کو نیک بخت بنا دے شہروں کو نیک بخت بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے کرم کے دروازے کھول دے فضل کے دروازے کھول دے پرشانیوں کو الجنوں کو سٹریس کو ڈپریشن کو فرسٹریشن کو خیبت کو ہر شے کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرا دیں موت کی سختیوں سے بچا لیں اور مرتے وقت ایک چیز لازمی عطا فرما دے لا الہہ اللہ لا الہہ اللہ لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نام پہ ہماری جان نکال لے وصل اللہ تعالیٰ اللہ حبیب خیر خلقی محمد وعالی وصابی اجمائن برحمت کا یارحم ورحمین اللہ